ہاں جس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ ہم آج کیا پڑھنے والے ہیں جو آپ کے سامنے لکھا بھی ہوا ہے بائی دعوے اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ابھی ایک قصہ دماغ میں آیا میرا ایک دوست تھا اس نے نا ایک ٹائم پہ تب میں گریجویشن کے آس پاس تھا اس نے میرے ساتھ کچھ برا کیا مطلب میں کوئی ہیلپ چاہیے تھی میں نے اسے ہیلپ مانگی اور اس کی کپیسٹی میں تھا کہ میری ہیلپ کر پائے بٹ اس نے نہیں ہیلپ کی رادر جان بوجھ کر ہیلپ نہیں کیا اسے شاید مزا آ رہا تھا مجھے تنگ کر کے پھر حالات بدلے کچھ مہینوں بعد سیچویشن کچھ ایسی بن گئے کہ اس کو میری ہیلپ کی ضرورت پڑی وہ میرے پاس آیا کس ایکسپیکٹیشن سے آئے تھا کہ اس نے میری ہیلپ نہیں کی تھی پہلے تو جب اس نے مجھے بولا تو میں نے سوچا کہ میں اس کی ہیلپ کیوں کروں اس نے میری ہیلپ نہیں کی تھی اس نے مجھے تنگ کیا تھا تو آج میں اس کو نہ ریالائز کرواؤں گا بائی نوٹ ہیلپنگ ہر بائی نوٹ ہیلپنگ ہیم کی کیسا لگتا ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کا دوست آپ کی ہیلپ نہیں کرتا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کی ہیلپ نہیں کروں گا اور اسے ریالائز کرواؤں گا کہ کتنا برا لگتا ہے سو دیٹ جب اگلی بار سیم سیچویشن کبھی بن جائے کبھی اگر بن جائے مجھے دوبارہ ضرورت پڑے اس کی ہیلپ کی تو اس کو پتا ہو کہ اگر وہ میری ہیلپ نہیں کرے گا تو میں بھی اس کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوں اور شاید اس کے چلتے رہتے نا وہ دو بار سوچے کہ یار ہیلپ کر دیتا ہوں نہیں کروں گا تو کل مجھے ضرورت پڑی تو پرابلم ہو جائے گی ویل یہ بھی ایک اپروچ ہے میں منع نہیں کرتا ایسی بھی اپروچ ہوتی ہے پر اس کی ایک اور اپروچ ہے اسی چیز کو سوچنے کی جو کہ اس سوچا تھا اور میں نے کیا تھا اس کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں پر ابھی پہلے سیشن شروع کریں گے سیشن کے اینڈ میں بات کریں تھوڑا بڑیا محول بنا رہے گا شروعات بھی اچھی ہو گئی ہے سیشن کے اینڈ پہ بھی اچھی بات کریں گے اس پوری بات کو میں کنکلیوڈ کروں گا سیشن کے اینڈ پر ابھی پھٹا پھٹ پہلے ٹاپک شروع کرتے ہیں سیٹس اور سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے نیچر آف ٹاپک جہاں پہ ہم آج ایک سیشن میں ہی سیٹس پڑھنے والے اور سیٹس کے اینڈ پہ ایک بہت ایمپورٹنٹ بات کو ڈسکس کہنے والے ہیں اگر پہلے نیچر آف چپٹر کی بات کریں بھی اس چپٹر کے بارے میں ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے سٹارٹ کرنے سے پہلے بھائی یہ سب سے پہلی بات تو سب سے بیسک بیگننگ ٹاپک ہے آپ کی 11 کلاس کا اور اس لیے تھوڑا ایزئر سائیڈ پہ فیل بھی ہوتا ہے آپ کو but yes کیونکہ یہ بیسک ہے بیگننگ کا ہے مطلب یہ بہت جگہ پر باہر باہر لگنے والا ہے which makes it very important number two understanding of definitions will determine کہ آپ کے ڈاؤٹ کتنے آنے والے ہیں اس ٹاپک کو کیونکہ یہ ایزی ہوتا ہے تو بچے تھوڑے نا سوال سوال لگا لیتے ہیں پر زیادہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ان کو لاتا سمجھ آتا ہو گیا اور کتنا سمجھوں but let me tell you جو definitions ہوں گی نا جتنی بھی ہوں گی ان کو بہت دھیان سے سمجھنا کیونکہ اگر definition سمجھ لی تو آپ کے doubt almost zero ہو جائیں گے پر اگر آپ نے easy definition چاہے مشکل definition اس کو عزت نہیں دی سمجھا نہیں تو پھر آپ کے doubts کافی آنے والے ہیں only one topic will bother you in the beginning which is subset یہاں پہ ایک topic آئے گا beginning میں subset of a set اس میں آپ کو تنگ کیا جا سکتا ہے میں بھی کروں گا تھوڑا بہت تنگ آپ کو آپ نے کچھ بچوں نے ایک topic پہلے پڑھا ہوگا اور آپ کو لگے گا subset تو کیا ہی ہوتا ہے اس میں کیا تنگ کر دیں گے ہمیں how this topic can bother me believe me it will bother you آج میں prove کروں گا اور تب ہی کہہ رہا ہوں definition کو بہت دھیان سے سمجھنا ورنہ یہی سے آپ کی تکلیفیں شروع ہو جائیں گی then actual chapter starts in second half جو اصلی سوال ہیں solving ہے calculations ہیں manipulations ہیں formula ہیں وہ سارے second half of chapter میں آتے ہیں اگر waitage کی بات کریں direct question اس کے کم رہے ہیں advance میں تو almost zero ہی کہہ دیجئے main میں بھی 2% کے around سوال رہتے ہیں یعنی کہ اگر 50 سوال آئے تو ان میں سے صرف ایک اس کا تھا right تو direct سوال اتنے زیادہ نہیں رہتے یہاں بات کی جاری ہے sets of relation کی but yes یہ use بہت جگہ ہوگا کیونکہ پہلا chapter ہے notation ساری یہیں بنیں گی جو چھوٹے چھوٹے calculation کے important concept ہیں formula ہیں وہ یہیں بنیں گے union intersection جو کی پورے math میں use ہوتا ہے وہ یہیں پہ سمجھیں گے اور all in all اگر یہ نہیں پڑا تو بہت جگہ پہ چھوٹے 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 doubts آتے ہی رہیں گے اس سے پہلے کہ میں critical topic بتاؤں اس chapter کے دو critical topic جہاں آپ کو سب سے زیادہ focus کرنا ہے سب سے زیادہ solving کرنی ہے اس سے پہلے index تو دیکھ لو بہت ہی چھوٹا سا index ہے chapter بھی زیادہ بڑا نہیں ہے سب سے پہلے definitions پڑھیں گے اور sets کو کیسے describe کرتے ہیں یہ دیکھیں گے اس پہ بہت زیادہ focus کرنا then types of set set کتنے types کیوں ہوتے ہیں subset کا مطلب کیا ہوتا ہے power set کیا ہوتا ہے operations on set بھی آپ جب بھی math میں ایک نئی چیز پڑھتے ہو آپ اس کے بعد اس پہ operations سیکھتے ہو آپ نے number سیکھے تھے اس کے بعد اس پہ operations سیکھے تھے addition, subtraction, multiplication, division and all similarly آپ sets پڑھ رہے ہو تو آپ operations on sets پڑھ ہوگے then cardinality based problem جس کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے wait کرو اس chapter میں پتہ لگ جائے گا تھوڑی دیر بعد یہ دو سب سے زیادہ critical topic ہے اس chapter کے سب سے زیادہ critical کیا بات ہے operations اور cardinality based problem operation important ہے کیونکہ یہ پورے math میں use ہوں گے 11, 12 جگہ جگہ پر یہ important ہے کیونکہ JEE کی بات کریں تو اس chapter میں سے جو سوال آتے ہیں وہ اس topic میں سے آتے ہیں cardinality of sets ٹھیک ہے تو میرے ساپ سے enough intro is given to this chapter by now تو چلو پھر اب شروع کرتے ہیں everybody write ایک بات چیٹ میں آکھ لگا دو energy high کر دو اور پھر ہم اس session کو شروع کرنے والے ہیں کیا بات ابھی very good very good very good nice great تو چلو سب سے پہلی بات definition اور set کو کیسے describe کیا جاتا ہے بھئی ہے set ہوتا کیا ہے پہلی بات it is a collection of well defined object اب یہاں پہ کافی بچے well defined کو اپنی اچھا کے مطابق define کرتے رہتے ہیں بھئی ہے میں آپ کو clear کر دوں well defined کا مطلب کیا ہے یہ میں ایک example سے clear کرتا ہوں ایک کلاس میں پچاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا collection of intelligent students یہ well defined نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ criteria constant نہیں ہے میرے لیے intelligent کا مطلب اور کچھ اور ہے تو میں اپنے مطابق کچھ بچے نکال لوں گا اس کے لیے intelligent کا criteria کوئی اور ہوگا تو وہ اپنے مطابق بچے نکال لے گا تو بھئی ہے definition تو fix ہو ہی نہیں پائی کی set میں کیا آیا پر اگر میں بولوں وہ ساری collection جن بچوں کے marks 80% سے اوپر ہے یہ well defined ہے کیونکہ اس میں میں اٹھاؤں یا چاہے کوئی اور اٹھائے collection same ملنے والا ہے تو اسے کہتے ہیں well defined یعنی کی جو constant ہے اس definition کو لگاتے ہوئے کہاں سے بھی کوئی بھی انسان وہاں سے selection کرے same ہی چیز اٹھائے گا اسے کہتے ہیں well defined okay sir then اگر ہم sets کی بات کریں denote کیسے کرتے ہیں تو ہم sets کو capital letter سے denote کرتے ہیں a, b, x, y یہ mandate نہیں ہے یہ ایک general convention ہے تو sets کو normally ہم capital letter سے denote کریں گے جیسے کی میں نے کہا تھا اس class میں جتنے بچوں کے marks 80% سے اوپر ہیں باہر آ جاؤ یہ جو collection آگی مال لو پانچ بچے آگے اسے میں کہہ دوں گا set A اور یہاں پہ میں A کو capital میں لکھوں گا okay sir دوسری بات جو آپ کے set کے اندر elements آئے یہ جو پانچ بچے آئے تھے ان کو بھی تو نام دینے تھے کچھ تو ان کے نام lower letter میں لے جائیں گے ہمیشہ lower case میں right تو set کو capital میں elements کو lower case میں ہی لکھا جائے گا یہ جنرل convention ہے elements are not repeated یہ ایک چھوٹی تھی چیز ہے آپ کو دماغ میں رکھنی ہے set میں کیا ہے یہ معنی رکھتا ہے کتنی بار ہے یہ بالکل معنی نہیں رکھتا okay تو یہاں پہ letters کو repeat یا elements کو repeat نہیں کیا جاتا تو one ہے one ہے two ہے three ہے اس کا مطلب ہے one two three ہے a ہے a ہے a ہے a ہے اس کا مطلب a ہے all good ٹھیک تو اس طرح سے یہاں پہ definitions میں آپ کو basic چیزیں clear ہوئی then اگر بات کرے بھئے sets کو لکھیں گے کیسے میں نے کہا یہ collection جو ہے یہ set ہے اب اس collection کو لکھوں کیسے دو طریقے میرے پاس ایک عام بالکل easy طریقہ جسے ہم کہتے ہیں roaster form اس میں ہم elements کو کومہ کومہ ڈال کے curly brackets کے اندر رکھ دیتے ہیں بس اور کچھ نہیں تو roaster form ہوتا ہے actually elements کو list down کر دینا پر list down کرتے سمیں bracket میں ڈال دینا کی پتہ لگے کہ یہ والی collection ہے تو کوئی مجھے بتائے گا سب مجھے بتائیں گے a جو set ہے اس کے elements کیا کیا ہیں a set کے elements کیا کیا ہیں ذرا پھٹا پھٹ بتائیے سر zero ہے one ہے two ہے three ہے four ہے سر اس کے اندر نا پانچ numbers ہیں پانچ numbers اس کے elements numbers ہیں ٹھیک ہے دوسرا form کیا ہوتا ہے set builder form set builder form میں آپ ایکس سچ سچ یہ جو ورٹیکل بار ہے یا ڈبل ڈوٹ ہے اس کو سچ that پڑا جاتا ہے ایکس بلانگ to whole number and x is less than 5 اگر پڑ چکے تو بھی دھیان سمجھو دماغ میں آرہا ہے آپ کو ایسا ایک characteristic بنانا ہے جس کے مطابق یہ ہی آئے نہ کم نہ زیادہ آپ کے من میں کچھ اور بھی آ سکتا ہے منا نہیں کر رہا میرے دماغ میں آرہا ہے ایک تو پہلے تین prime numbers ہیں ٹھیک تو میں لکھ دوں گا x is a prime number and x is less than equal to 5 do you all agree میں اسے define کر سکتا ہوں it's a prime number اور less than equal to 5 ہے تو اس میں 2, 3, 5 ہی آئیں گے اور میں یہی پہ clear کر دوں obviously اس کو define کرنے کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں x is a prime divisor of 30 try to see 30 کے اگر آپ prime divisor لکھیں گے اس میں 2, 3, 5 ہی آئیں گے تو بہت ساری طریقے ہو سکتے ہیں quality دینے کے جس سے آپ کو same elements مل جائیں very good اب b پہ آ جاتے ہیں b نے کیا بگاڑ ہے تو b میں کیا دکھ رہا ہے 0, 3, 6, 9, 12 basically 3 کے multiples دکھ رہے ہیں 21 تک 3 کے multiple 21 21 تو سر میں اس کو ایسے لکھتا ہوں x is such that x is equal to 3 n ایسا لکھ دیتے ہیں where n 0 سے 7 تک جا رہا ہے comma یا تو n کو لکھ دو 0 1 2 3 5 6 7 یا پھر لکھ دو n is whole number n is whole number and less than equal to 7 7 ہے جس کے اندر ایک element ہے یعنی کہ bag ہے جس کے اندر ایک element ہے singleton set جیسے کی یہ رہ ذرا سوچ کے بتانا کوئی اگلے slide پہ اچھا ڈاؤٹ آنے والا ہے تمہارا اس set کا element کیا ہے sir z اس set کا element کیا ہے sir one بالکل صحیح بولا اب سوچ کے بولنا اس set کا element کیا ہے اس set کا element کیا ہے element کیا ہے phi ہے اس set کا element phi ہے یعنی کی یہ ایک bag ہے جس کے اندر ایک کھالی bag ہے تو phi اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے ایک set ہوتا ہے yes or no ہاں یہاں پر phi اس set کا element ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں set کا element ایک set بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ اسے دیکھئے دوسرا والا دیکھئے اس کو دیکھئے اس کا element کیا ہے سر یہ جو bag ہے یہ ہے آپ کا bag یہ ہے آپ کا bag اس bag کے اندر جو ہو گا وہ اس bag کا element ہو گا سر bag کے اندر ایک set بیٹھا ہوا ہے یہ کیا ہے ایک set ہے اور یہ set اس set کا element ہے مزے آنے شروع ہوئے تو basically set کیا بیگ ہوتا ہے بیگ کے اندر تو کچھ بھی ہو سکتا بیگ کے اندر ایک نمبر بھی ہو سکتا ہے elements of a ذرا لکھائیے مجھے آپ کو یہاں پوچھا گیا کی a میں کتنے elements ہیں تو پہلے آپ element لکھ لیجیے پھر آپ ان کو گن لیجیے بہت بڑی جواب دے دو سر a کا پہلا element ہے p پہلا element میں آپ کو اور precise کرتا ہوں پہلا element ہے ایک letter p دوسرا element ہے ایک letter q اور تیسرا element ہے ایک bag جس کے اندر دو letter ہیں سر اب اس کو دو گنے یا ایک گنے بیٹا جی آپ کو پوچھا گیا تھا a میں کتنے elements ہیں a میں element ہے تین ایک letter ایک letter ایک bag اب اس bag کے اندر کیا وہ matter نہیں کرتا a element تو یہ bag ہی ہے ختم تو بہت صحیح جا رہے ہو اگلا دیکھو اگلا کہتا یہ اگر infinite elements آ جائیں تو اس کو infinite set کہہ دیتے ہیں empty set آیا singleton set آیا بیچ میں finite set کیوں نہیں آیا بھائی چلو آگے آجائے جب میں کھا گیا اس کو جوش میں اچھا میں کھا گیا تھا sorry finite set آگے چلتا ہی جا رہا equal sets equal set ہوں گے ہو بہو same کوئی فرق ہی نہیں ہونا چاہیے element کیا ہے zero one two element کیا ہے zero one two set کے اندر order matter نہیں کرتا set کے اندر repetition matter نہیں کرتا یہ تینوں set آپس میں equal ہے یہ ہو بہو same ہے but اگر equivalent sets کی بات کی جائے تو وہ ہوتے ہیں ایسے set جنگی cardinality same ہے اسے کہتے ہیں equivalent set جیسے کی اس میں کتنے elements ہیں صرف four elements ہیں یہ equivalent ہے elements کیا فرق نہیں پڑتا کتنے ہیں یہ فرق پڑتا ہے تو ایک equal sets یعنی کی ہو بہو same ایک ہوا equivalent sets جس کی cardinality same element جو مرضی ہوں صحیح بتاؤ یہ پہلا important definition آرہا ہے پٹاک سرے like دبا دو اور پورا positive itude کر لو اور اچھے دماغ سے خوش دماغ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہاں بڑیہ مزے آنے والے ہیں subsets کی اگر بات کریں اوکے ہم کہتے ہیں a is said to be subset of b if every element of a is also an element of b ٹھیک ہے سر نوٹیشن پہ آنے سے پہلے مجھے پتا میں جو یہاں لکھنے لگا ہوں تم میں سے آدھے بچوں کو لگے گا سر یہاں پہ اتنا دھیرے دھیرے کیوں لکھ آنے والا ہے تھوڑا دھیان سے سنبھل سنبھل کے تو اگر میں a set یہ دیکھتا ہوں اور b set یہ دیکھتا ہوں اور مجھے چیک کرنا ہے کہ a b کا subset ہے تم سارے چلا کے بولو گے yes sir بٹ وہ چلانا غلط ہو جائے گا بھی دو سلائٹ کے بعد یا تو چلا پاؤ گے نہیں دیکھ کے سمجھ ہی نہیں آئے گا یا الٹا بول دو گے تو جو سمجھ رہا ہوں دھیان سے سننا اگر مجھے چیک کرنا ہے کبھی بھی کہ یہ سب set ہے یا نہیں تو اندر جو بھی لکھا کومہ 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 ڈال کے وہ سارے elements ہوتے ہیں اب دیکھئے کی کیا اسے match کر پا رہے ہیں sir یہ والا تو اس میں ہے یہ والا بھی ہے یہ والا بھی ہے اس کے آگے کیا ہو رہا کیا نہیں مجھے نہیں مطلب sir جی سب set every element of a is an element of b sub set ہے اچھے سوال پہ جانے سے پہلے notation کو clear کر لو کئی بری notation بچوں کو تنگ کرتی ہے ایسے denote کیا جاتا ہے a is a sub set of b کئی بار ایسے بھی لکھ دیتے ہیں اس کا مطلب b a کا sub set ہے sub set کا ultra super set بھی کہہ دیتے ہیں a b کا sub set ہے تو b a کا super set ہے یہ term بھی use ہوتی ہے this is number one number two کئی بار آپ کو بکس میں ایسی notation دکھیں گی یہ ڈر نہ نہیں normally بکس میں یہ notation use ہوتی ہے اس کا مطلب sub set یہ پہ کیا distinguish کیا جاتا ہے آپ کے لیے اس کا مطلب ہے sub set اس کا مطلب ہے proper sub set یعنی کی contained ہے پر equal نہیں ہے جیسے کی یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں a b کا proper sub set ہے contained ہے پر equal نہیں کیونکہ یہاں پہ extra بھی آ گئے تو آپ اس کو less than equal اور یہاں پہ less than کی طرح سمجھ سکتے ہیں تو یہ نوٹیشن کے بر بکس میں آتی ہے تو آپ کو clear ہو نا چاہیے ٹھیک ہے سر ہو گیا clear آگے چلتے ہیں ذرا مجھے اس میں جواب دیجئے کی کیا یہ اس کا sub set ہے سر لکھا ہو ہے سامنے ہم نے کیا جواب دینا ہے پر چلو ہمیں اپنی ایکسرسائز کر لینی چاہیے کیونکہ ہمیں اگلے سلائٹ پہ use کرنا پڑے گا اچھے سوال میں تب تو اٹھے اڑ جائیں گے ہمارے اس کے element لکھیں گے سر اس کا پہلا element جو ہے نا وہ ایک bag ہے خود میں وہ bag ہے خود میں ایک number ہے اور ایک number ہے اچھا اس کے elements کیا ہیں بہار والی bracket کے اندر جو بھی لکھا گیا ہے کومہ کومہ ڈال کے وہ سارے element ہوتے ہیں پہلا element ایک bag ہے دوسر element ایک number ہے اور اگلا بھی ایک number ہے چلو دیکھتے ہیں کی میچ ہو رہے نہیں ہو رہے یہ دونوں تو سیم ہو گئے یہ بھی اس میں آ گیا یہ بھی اس میں آ گیا تو yes P is a subset of Q یہ بھی کہہ سکتے ہیں P is equal to Q ٹھیک تو P subset ہے اور آپ P equal to Q بھی کہہ سکتے ہیں very good اب آتا تھوڑا سا بڑی سوال جہاں تھوڑا دماغ لگنا شروع ہو جائے گا پر وہ سوال ان سب کے لیے آسان بن چکے ہیں یہ سوال جو ابھی پچھلے دو سلائیڈ پہ انہوں نے دھیان سے سنا ہے جو ابھی جو آئین کر رہے ہیں یا جنہوں پچھلا پارٹ فارور کر دیا دکھت ہوگی تو بی کیرفول ذرا اس کے elements کو دیکھتے ہیں پہلا element ہے ایک number دوسرا ہے ایک number تیسرا ہے ایک number چوتھا ہے number چلو mapping کرتے اب mapping کی باری آگئی پتر فٹے چکتے چائر مزہ ہی آگیا سر ثری تو میچ ہو رہا سر اور کچھ میچ نہیں ہو رہا اور کچھ میچ نہیں ہو سر اس کو نہ ان سے کے اندر کنٹینڈ نہیں ہے فالس چلو اگلا دیکھتے ذرا ادھر کے elements بتائیے سر ایک لیٹر ہے دوسرا بھی لیٹر ہے تیسرا بھی لیٹر ہے اس کو دیکھئے سر ایک بیگ ہے اور ایک لیٹر ہے سر یہاں تو کچھ بھی میچ نہیں ہو رہا کچھ بھی میچ نہیں ہو بہت بڑیا پانڈے جی شاباش فالس یہ ایسا فالس بن گیا میرا فس بن گیا چلو anyhow فالس چلو دو اور سوال کرتے تھوڑا انٹریسٹنگ بناتے ہیں انٹریسٹنگ مطلب ایمٹی سیٹ کو گھساتے ہیں اب یہاں پہ تمہارے کنسیپٹ سامنے آئیں گے کہتا یہ اس کا سب سیٹ ہے چیک کریں سب سے بےسک می تھڑا کہتا ہے اس کے لیم کیا ہے بیگ کے اندر ایک خالی بیگ بیگ کے اندر ایک خالی بیگ کیا میچ ہو پا رہا ہے نو سر یہ الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے یہ ایک خالی بیگ ہے یہ ایک خالی بیگ کے اندر ایک اور خالی بیگ ہے یا کہہ لیکن بیگ کے اندر ایک خالی بیگ تو بیٹا جی یہ تو ہو گیا فالز اگلے پہ آتے ہیں اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں ایلیمنٹس سر جی ایک فائی ہے اور ایک سیٹ کے اندر فائی ہے اچھا بیٹا بہت بڑی ہے اب ادھر دیکھتے ہیں سر پہلا ایلیمنٹ ایک فائی ہے دوسرا سیٹ کے اندر ایک فائی ہے اور تیسرا سیٹ کے اندر ایک سیٹ ہے اس کے اندر فائی ہے بہت بڑیا دل خوش کر دیا سر جی یہ میچ ہو رہا ہے سر یہ بھی میچ ہو رہا ہے تو اس کے جتنے بھی ایلیمنٹ تھے وہ در میچ ہو چکے ہیں this is true this is true بہت بڑی اچھا گئے that is how آپ نے سب سیٹ چیک کرنا ہے I hope یہ آپ نے اب اچھے سے سمجھ لیا ہے اگر نظارے آگئے چیٹ میں آگ لگا دو اور بتا دو سر جی نظارے آگئے بہت اگر آپ نے اس چیپٹر کو پہلے اتنا باریکی سے نہیں پڑا ہوگا تو یہ چیزیں آپ پکے سے گڑھ بڑھاتے ہوں گے جو کی اب شاید آپ نے ٹھیک کر لی ہوں گی and I'm very happy that I could be a part of that learning God bless you کیا بات ہے چلو دو تین چھوٹے موٹے پوائنٹ ہے every set is a subset of itself اس کے element ادھر بھی اسی کے element سارے match تو ہوں گئی ہوں گے تو every set is a subset of itself کبھی ایسا لکھا ہو تو ڈرنا نہیں ہے اور کبھی ایسا لکھا ہو تو بھی ڈرنا نہیں ہے دیکھے جی normal یہ notation ہر ایک case کو include کرتی ہے less than less than equal سب کو ٹھیک ہے it is only that کئی بار وہ books میں ایسے use کر دیتے ہیں تو وہ keyword confusing ہوتی تو بتا دو اس کا مطلب proper subset جو کہ آپ کو تھوڑ دیر پہلے ہی بتایا okay five is a subset of all sets بالکل اس bag کے اندر کچھ ہے ہی نہیں تو match کرنے کوئی کچھ نہیں ہے right تو اسے کہتے ہیں by convention automatically یہ subset ہے تو five is a subset of all sets a contained in b and b contained in a بھئیہ ایسا تب ہی ہوگا اگر دونوں same ہیں ادھر کے element ادھر match کر گئے ادھر کے element بھی ادھر match کر گئے یعنی کہ دونوں same ہی تھے برابر تھے a equal to b done sir اب تھوڑا تھوڑا ہم subsets کو لکھ لیتے ہیں ایک دو بڑیا بڑیا سوال ہے جو پی بائی کیو میں آ چکے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں write subsets of this بھی اس کے subsets لکھئے بھئی جب بھی آپ subsets لکھیں گے دو subsets ہمیشہ سب سے پہلے لکھنے ہیں ایک empty جو سب سے چھوٹا subsets ہے اور ایک set خود یہ سب سے پہلے لکھنے ہیں کیونکہ یہ تو دو obvious subsets ہیں then بیچ میں کیا آئے گا یہ خالی تھا اب اس کے بعد subsets لکھو جس میں ایک element ہو تو ایک ایسا set جس میں ایک ہی element ہے sir a sir b اس کے آگے لکھنا تھا دو element والا set وہ تو لکھی چکے تھے تو اس کے یہ چار subsets ہی بن سکتے ہیں بہت بڑی ہے شاگے اب دیکھو اگلا سوال ہوئے 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 یہ بڑی ہے لگ رہا ہے یہاں پہ تمہارے تھوڑے سے توتے اٹھ سکتے ہیں be careful میں یہاں پہ دولہ لکھتا ہوں آپ کے پاس a ہے جو ایسا ہے آپ کے پاس b ہے جو ایسا ہے اور آپ کے پاس ایک c ہے جو ایسا ہے بلے بلے تو کہتا بتائیے ان میں سے کون سی چیز انکریکٹ ہے اوکے جسٹ فور مائی کمفرٹ ان دا بگنی اٹلیس جب تک دھیرے دھیرے سپیڈ نہیں بڑھتی میں ایلیمنٹس لکھ لیتا ہوں اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں اے ایک نمبر ایک لیٹر اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں ایک ہے سیٹ اے اور ایک ہے لیٹر بی اور اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں ایک سیٹ اے ہے ایک بی ہے الفابیٹ اور ایک سی ہے میں نے سب کے ایلیمنٹس لکھ دیئے ہیں آؤ اب چیک کرتے ہیں کونسی چیز ٹھیک ہے اے بیلانگس ٹو بی اب سنیے میری باپ بہت دھیان سے بیلانگس ٹو جو ہوتا ہے اٹلیس یوزڈ فور ایلیمنٹس اوکے جی ایک ایلیمنٹ بیلانگ کرتا ہے دوسرے میں اور ایک سب سیٹ کنٹینڈ ہوتا ہے دوسرے میں کنٹینڈ ہے ادھر بیلانگ بولتے ہیں تو کیا یہ چیز صحیح لکھی گئی ہے یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو سیٹ اے ہے وہ بی کا ایلیمنٹ ہے کیا میرا سیٹ اے بی کا ایلیمنٹ ہے میرا سیٹ اے ہاں سر ہے بلکل ہے سر ایلیمنٹ ہے اب یہی پہ کنفیوجن ہوتا ہے بچے سیدھے کراس مارتے ہیں سر ایک سیٹ بیلانگ تھوڑی ہوتا ہے سیٹ تو کنٹینڈ ہوتا ہے سیٹ بیلانگ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اس کا ایلیمنٹ بن گیا دوسرا دیکھتے ہیں بی ایز ای سب سیٹ اوف سی بی ایز ای سب سیٹ اوف سی میچنگ ہو رہی ہے سر یہ میچ ہو رہا ہے یہ میچ ہو رہا ہے سر ٹرو لکھا گیا ہے ٹرو یہ میچ ہو رہا ہے یہ میچ ہو رہا ہے کیا بات ہے اور میرے کلر ختم ہو رہا ہے چلو بریٹ پکڑ لیتے ہیں تیسرا پکڑتے ہیں ایز کنٹینڈ ان سی آہا یہاں دکت ہو گئی ای کا ایلیمنٹ سی کے ایلیمنٹ سے میچ نہیں ہو رہا یہ پکے سے فالس ہے اور اسی لیے یہ میرا انسر ہے مجھے فالس سٹیٹمنٹ ہی پوچھی گئی تھی کیا بات ہے بہت بڑیا اب آگے دیکھیں گے ایلیمنٹ سٹرونگ ریکمینٹ کیس سوال کو دوبارہ بھی دیکھنا پہلے خود کرنا اور پھر دوبارہ دیکھنا کافی مزائے گا تو ایک سٹینڈر سے جو سٹ ہوتے ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں نیچرل نمبر اس سے آگے ہول نمبر اس سے آگے انٹیجر اس سے آگے ریشنل نمبر اور ان کا ریلیشن یہ ہوتا ہے جب ریشنل دیفائن ہوئے تو نوٹ ریشنل آئے تو نوٹ ریشنل کو کہا کیا کہا گیا ایر ریشنل نمبر سیٹ آف ریشنل نمبر سیٹ آف ایر ریشنل نمبر وہ والے نمبر جو ریشنل نہیں تھے تو اس سے آگے کچھ بچا ہی نہیں یہ سٹینڈر سے کچھ مین مین اب آگیا پاور سیٹ پاور سیٹ کیا ہوتا ہے بھائیا مت آتا ہوں جیسے کی کلیکشن ہے ایک پہلی بات تو سیٹ ہے نا پاور سیٹ تو ہے تو ایک سیٹ ہی تو سیٹ ہے پر اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے یہ میں آپ کو ایکزامپل سے بتاتا ہوں دیانا سے سنو نا میری بات ایک سیٹ دیا گیا ہے وان ٹو تھری ٹھیک ہے جی اگر میں آپ کو بولوں کہ اس سیٹ کے سارے سب سٹ لکھئے پروسیجر آتا ہے نا آرام سے آتا ہے ہاں جی سر سر جب بھی سب سٹ لکھنے سارے سب سے پہلے سب سے چھوٹے والا سب سٹ لکھ دو اور سب سے بڑے والا سب سٹ لکھ دو کیونکہ یہ تو دو obvious سب سٹ ہیں اب لکھو ایک ایک ایلیمنٹ والا سب سٹ وان آ گیا ٹو آ گیا اور تھری آ گیا پھر لکھو دو دو ایلیمنٹ والے سب سٹ سر وان ٹو آ گیا وان تھری آ گیا سر ٹو تھری آ گیا اور پھر لکھو تین ایلیمنٹ والے سب سے سٹ وہ تو پہلے لکھا تھا تو یہ آپ کے آ گئے سارے کے سارے possible سب سٹ اب بات کو دھیان سے سنیے گا جناب آپ نے ایک ایسا بیگ بنایا جس کے اندر یہ سارے کے سارے بیگ رکھ دیئے اسے پی آف اے سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے کلیکشن آف آل دا سب سٹ تو کیا آپ بی پارٹ اپنے آپ کر سکتے ہیں مجھے جواب دیجئے کچھ نہیں ہے تھوڑا سا سیٹ بیلٹر فارم میں لکھ دیا ہے تو کیا ہی ہے نیچرل نمبر ہے ٹو اور فور کے بیچ میں ہے تو بیسیکلی ٹو ہے تھری ہے فور ہے اگزیکٹلی سیم سوال ہے اگزیکٹلی سیم سوال اگزیکٹلی سر بلکلی سیم سوال ہے نمبر آف ایلیمنٹ ان پاور سیٹ یا پھر ایک سیٹ کے کتنے سب سیٹ بن سکتے ہیں ٹو پاور پی ٹھیک ہے جی اگر اے میں نمبر آف ایلیمنٹ پی ہے تو اس کے کتنے سب سیٹ بنیں گے ٹو پاور پی جیسے کی اس میں تین ایلیمنٹ تھے کتنے سب سیٹ بنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ ٹو پاور تھری سب سیٹ بنے ہیں یہ ریزلٹ ابھی کے لیے یاد کرنا ہے اس کا پروف بھی ہوتا ہے بہت ایزی سا پر وہ پرموٹیشن کامبینیشن میں پڑھا جاتا ہے ابھی کے لیے آپ کو یہ ریزلٹ یہ یاد رکھنا ہے یہ سوال دیکھو اس کا اگزیکٹلی سیم سوال جہی میں آیا تھا ون ففٹی سکس کی جگہ پہ شاید ون ٹوئنٹی ایٹ تھا شاید بس اتنا ہی فرق تھا اور کوئی فرق نہیں تھا میں نے جانبوچھ کر وہ نے دیکھا میں نے کہا یاد چلو ٹھیک ہے یہ کی بات ہے ہر بری سیم ہی سوال ہوتا ہے کیونکہ پی بھائی کی اس کے سٹینڈر سے ہی ہیں ٹو فائنٹ سیٹس ایڈ بی ہفی انڈ کیو نمبر آف ایلیمنٹس ٹھیک ہے ا میں پی ایلیمنٹس ہیں ب میں کیو ایلیمنٹس ہیں ایف نمبر آف ایلیمنٹس ان پاور سیٹ اف ایلیمنٹس is 56 تم دیکھ رہا تھوڑا سا confuse کرنے کی کوشش کی گئی ہے number of elements in power set of A number of elements in power set of A number of subset ہی تو بنا کیا کہتے ہو number of subset ہی تو بنا yes or no that is 2 power P آتا ہے سمجھ سب کو clear is 56 more than is 56 more than number of elements in the power set of B بھئیہ B کے elements تھے کیوں تو B کے کتنے subset بنیں گے سر B کے subset بنیں گے 2 par Q اتنے ہی تو element ہوں گے power set میں right ہمیں بولا گیا ہے ان کا جو difference ہے وہ 56 ہے اس سوال میں دو ہی چیزیں ہیں ایک چھوٹا سا فارمولا جو لکھ دیا گیا 2 par P 2 par Q دوسرا اس کی solving وہ بڑی interesting ہے اب اس کو solve کیسے کیا جائے بھئیہ دو variable appear 2 unknown equation ایک ہے کیسے solve کیا جائے تو اس کا standard طریقہ ہوتا ہے جب یہ سوال آئے اور آپ اس کو نہیں کر پا رہے ہیں find تو compare کرنے کے لیے دونوں sites کو ایک جیسا بنایا جاتا ہے کیسے دیکھو یہاں سے 2 par Q کو کومن نکالا تو یہ ایسا بنا ہاں سر اور اگر 56 کو تم factorize کرو factorize کیوں کریں گے بھائیہ کیونکہ ایدھر فیکٹر بنے تو ایدھر فیکٹر بناتے ہیں this is 8 into 7 تو اس کو لکھ سکتا ہوں 2 par 3 into 2 par 3 minus 1 now can you compare yes سر دونوں شکلیں سر ایک جیسی دکھری ہیں سر تو سر by comparison Q جو ہے وہ 3 ہونا چاہیے اور P minus Q جو ہے وہ بھی 3 ہونا چاہیے اس کے برابر یہ اس کے برابر تو Q یہاں سے P آگیا 6 تو P 6 ہے Q 3 ہے تو P plus Q کیوں کیا آگیا سر جی 9 سر جی 9 شاہباز چھاگے 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 پھر یہ اب شروع ہو رہا ہے critical topic operation on sets کیونکہ اس کے بعد آئیں گی cardinality problem union intersection intersection category آتی ہے minimum possible value of intersection یہ اکثر بچوں کو بہت تنگ کرتی ہے وہ دھیان سے سمجھنا اس میں بھی میں تم کو سپیشل variety کراؤں گا جو کی بڑیا سوال ہوتا ہے تین sets کا minimum possible intersection وہ بڑا classic example ہے اس کو دھیان سے سمجھنا تو پہلے ریوائز کر لیتے دیکھ لیتے سمجھ لیتے چیزیں کیا تھی بھئی سب سے پہلے تو اگر آپ 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 سمجھ نہیں تو پہلے آپ universal set کا meaning پتا ہونا چاہیے universal set کیا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کام کر رہے ہو کسی چیز کے اندر کام کروگی نا وہ universal set ہوتا ہے if we talk about any particular context then the set which is super set of all possible sets سب سے بڑی چیز جو ہے وہ universal set ہوتی ہے now universal set جو ہوتا ہے وہ fixed نہیں ہوتا inna sense دیکھو ایک ون ڈیاغرام بنایا گیا آپ پاس جہاں پہ A میں رکھا گیا 1 2 3 B میں رکھا گیا 3 4 5 اور universal میں رکھا گیا 1 2 3 4 5 6 پہلی بات کیا یہ universal بالکل صحیح ہے ہاں صحیح ہے میرے context میں دو sets تھے کیا یہ ان دونوں سے بڑا ہے ہاں سر بڑا ہے پرفیکٹ پر دو یو اگری اگر میں یہاں 7 رکھ دیتا میں یہاں پہ 7 رکھ لیتا تو یہ بھی universal set بن سکتا تھا ہاں سر completely agreed پر اگر میں یہاں سے 5 6 کو اڑا دیتا اب یہ universal set نہیں بن سکتا تو universal set کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ جو چیزیں given ہیں ان سب سے بڑا ہے کیونکہ ہے اس کا meaning اس کا reference آپ تھوڑی دی میں سمجھ جائیں جب سوال آئیں گے تو یہ وہ سارے operation جو ہم نے پڑھ ہے union intersection difference symmetric difference and finally complement of set سب سے پہلے union unity پیار پیار محبت تو پہلے سیکھ لینی چاہی پیار محبت کیا ہوتی بیٹا سب کچھ پیار محبت سب کچھ ہے yes or no تو union بھی ہوتا ہے union of a and b is سارے a element b سارے b element b یہ سارا جو بن گیا union بن گیا یہ جو shaded ہے x such that x belongs to a or x belongs to b یہاں or use کیا گیا ہے اگر a میں x وہ بھی آجائے گا اگر b میں ہے تو بھی آجائے گا okay union one two three four two اور three کو دو بار مت لکھ دی na sets میں element کو a کی بار لکھا جاتا ہے then comes intersection common part common part x belongs to a and x belongs to b وہ x اٹھانا ہے جو a میں and at the same time b بیٹا یہی وہ part جو a b دونوں میں ہے اس کا intersection کیا ہو جائے گا وہ کون سی چیز جو دونوں میں بیٹھی ہوئی ہے so two اور three بلکل صحیح ذرا اس کا جواب دیجئے مجھے اس کا جواب دیجئے آہ ایک صیح multiple of four تو a میں آئیں گے four multiple تھوڑا لکھ لیتے آہ four کے multiple so on two چلتا رہے گا ٹھیک ہے جی اب لکھئے ذرا b کیا ہے آپ کا سر b ہے six کے multiple okay zero six twelve eighteen twenty four so on آپ کو بولا گیا a intersection b بتائی ہے جو کہ آپ نے بالکل صحیح بتایا ان دونوں میں کامن element کون سے ہیں اگر تو میں دیکھنا چاہتا ہوں سر پہلے zero دونوں میں آیا پھر 12 دونوں میں آیا پھر 24 دونوں میں آیا سر 12 کے multiples is my answer او یہ یہاں zero بھی آنا چاہیے تھا multiple لکھا گیا multiple zero سے شروع ہوتے ہیں اوکے یا zero کو سب کا multiple گنتے ہی ہیں تو zero آنا چاہیے تھا یہاں پہ چلو کنسیپ پہ یا پھر میں اس کو اکل سے بھی دیکھ سکتا تھا انٹرسیکشن مطلب بیچ میں and ہے x is a multiple of 4 and x is a multiple of 6 4 ka multiple and 6 ka multiple یعنی ki ان کے LCM ka multiple hai 12 ka multiple hai okey sir یہاں پہ orally جواب دینے کی کوشش کرنا c part میں تھوڑی دکھت ہو سکتی ڈرنا مت x میں a میں بیٹھے ہیں سارے even numbers بول دوں ایسے even numbers ہاں sir even number بیٹھے ہیں سارے b میں بیٹھے ہیں سارے odd numbers ہاں sir بول دو اور c میں بیٹھے ہیں سارے prime numbers لو جی a intersection b sir جی phi ان دونوں a intersection c even number and prime sir 2 2 is the only number which is even and prime b intersection c اب یہ سب سے interesting ہے b intersection c sir یہ تو بہت سارے ہوں گے odd and prime sir صحیح بتاؤں تو یہ na all primes آ جائیں گے except 2 بلکل صحیح بیٹھا یہی آپ کا answer ہے 2 کے علاوہ باقی سارے prime number exactly آہ جی میں کا سوال ہے بہت ہی شاندار سوال ہے دھیان سے دیکھو کہتا ہے a میں یہاں پہ دو concept گھسائے گئے ہیں تھوڑا دھیان سے دیکھنا a میں 7 element 1 2 3 4 5 6 7 b میں 4 element 3 6 7 9 number of elements in this پوچھا گیا اب دھیان سے سمجھنا کیا لکھا گیا یہ اچھا C C کیا ہے A کا subset ارج کے subsets of A اچھا اب اس پہ اور condition کیا ہے and اس کا intersection with B not Phi ہے subsets of A which have some intersection something common چلو something common with B یہ پوچھا گیا ہے بہت ہی پیارا سوال ہے بھئی ایسے کتنے subset ہیں A جنگا B کے ساتھ کچھ common ہے دیکھو اگر صرف یہ پوچھا ہوتا کتنے subset 2 power 7 is my answer do you all agree یہ میرا answer آجاتا total subsets of A پر کمبختوں نے condition لگا دی ایک کہتا نا 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 سارے subset نہیں چاہیے وہ subset چاہیے جن کا B کے ساتھ کچھ تو common ہو تو موٹا موٹا میرے کو وہ والے subset ہٹانے ہوں گے جن کا B کے ساتھ کچھ بھی common نہیں ہے do you agree ہمیں چاہیے وہ subsets جن کا B کے ساتھ کچھ common ہے تو یعنی مجھے سارے سب سیٹ باہر پھینک نے پڑیں گے جن کا B کے ساتھ کچھ بھی common نہیں ہے یعنی کی جو 1 2 3 3 نہیں 3 نہیں 1 2 4 5 اور 7 کو use کر کے بنائے گئے تھے do you all agree جو 1 2 4 5 7 7 بھی نہیں جو 1 2 4 5 کو use کر کے بنے تھے وہ سارے ہٹانے ہیں do you agree تو اگر میں 1 2 4 5 ان چار elements کو پکڑ لوں اور سارے subset بنا دوں وہ کتنے بنیں گے سار 2 2 2 par 4 کم بخت یہی وہ subsets ہیں جن میں B کا کوئی element نہیں آرہا یعنی یہ B کے ساتھ کچھ بھی common نہیں رکھتے اگر ان کو میں ہٹا دوں تو جو بچے گا وہی میرا answer ہے بولو بولو آئے نظار بولو نظار بولو بلے بلے آئے نظار آئے یس سر تو سر ہمیں وہ subset چاہیے تھے جن کا B کے ساتھ کچھ common ہو تو ہم نے کہا کہ total میں سے وہ ہٹا دیئے جن کا B کے ساتھ کچھ common نہیں ہے اور کام ختم ہو گیا تو یہ جی میں آیتا سوال اب یہاں پہ جب content کی بات چل رہی ہے subset union intersection کی بات چل رہی ہے ایک بات observe کریے اگر C B کا subset ہے یعنی کی اگر B یہاں بیٹھا ہے C اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے C is a subset of B تو دیکھئے C union B جو ہے وہ کیا بنتا ہے سر وہ تو B ہی بن گیا C union B C بھی شیئیڈ کرو B بھی شیئیڈ کرو finally B ہی آگیا elements کو دو دو بار نہیں لکھنا ایک ہی بار دکھا جاتا ہے C intersection بھی کیا بنے گا سر جی ان کا common part تو C ہی آجائے گا ڈیاغرم سے easily observe کر سکتے ہو پر تیا کو یاد رکھ لینا چاہیے کچھ سوالوں میں PYQ میں بھی خاص کر یہ بہت اچھے سے کام آتا ہے اب ایک سوال کروں جہاں پر بہت اچھے سے کام آئے گا پلس universal set کی understanding ایک critical role play کرے گی اچھا کے اوپر ٹوٹ جاتا ہے اور union بھی intersection کے اوپر ٹوٹ جاتی ہے ایسے اس کو یاد رکھا جاتا ہے اگر C اور B میں کچھ بھی common نہ ہو تم کہتے کہ disjoint set ہے یہ چھوٹی سی definition ہے disjoint sets یعنی the sets which have nothing in common which have nothing in common اب آتی a compliment of a set believe me بہت important definition in a sense کہ یہ بہت ہوگی اس chapter کے باہر بھی کافی جگہ پہ اس کا کام آجاتا ہے understanding کے لیے compliment of a set کیا ہوتا ہے میں بعد میں بتاؤں گا کیا نہیں ہوتا یہ پہلے پتا ہونا چاہیے compliment of a set یہ کتہ ہی نہیں ہوتا کیا اے کا compliment is کہ a کا الٹا کیا ہے سر الٹا believe me after two months اگر آپ 11 شروع کی ابھی starting ہے تو دو تین مہینے بعد آپ چیز کی عزت سمجھیں کہ میں الٹا word کیوں بول رہا ہوں compliment کا مطلب الٹا کبھی نہیں ہوتا compliment ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ that is compliment تو a compliment کو ایسے یا ایسے denote کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سارے x جو a میں نہیں ہے and universal میں ہے universal کی عزت سمجھ رہے ہو دیکھو یہا پہ اگر آپ کا universal یہ ہے تو آپ کے اس set کا compliment کیا بنے گا سر اس کے باہر سر ہیں but اگر آپ کا universal یہ ہوتا تو do you understand اسی کا compliment یہ بن جاتا 5 6 7 8 9 10 تو آپ کا universal کیا ہے یہ بہت معنی رکھ رہا ہے universal کیا یہ بہت معنی رکھ رہا ہے اس سے define ہوا آگے کی compliment کیا بننے وال کی میں نے کہا اے کے باہر پر باہر کیا پڑا یہ پہلے پتہ تو ہونا چاہیے universal will play significant role آؤ یہاں پہ پہلے تمہیں دونوں کی importance سمجھاتا ہوں ایک تو جو میں نے union intersection کا formula بتایا یاد کرنے کو اور دوسرا universal کی importance کی a میں سارے odd number بیٹھے ہیں b میں سارے even number بیٹھے ہیں intersect ہو جائے union پھر یہ اس کے ساتھ intersect ہو جائے سار جی یہ تو phi ہے b intersection b complement کے ساتھ b اور b کے باہر ان میں کچھ بھی common نہیں ہوگا تو یہ کیا بنا سار جی یہ بنا ماتر a intersection b complement جو بچہ اس کی صحیح value بتائے گا مز آ جائے گا دیکھئے جو اس کی صحیح value بتائے گا سر بہت بڑی سر a تھے سارے odd number پھر یہ سوال کو بھی یاد رکھنا تھا اور b تھے سارے even number تو جب b compliment کیا even کے باہر کیا بچا odd numbers تو بیٹا وہ to a ہی تھا میرا تو a ہی بن گیا نیچرل number چھاگے پتر اپنے لئے چیٹ میں آگ لگا دو اپنے لئے لگا بہت بڑی اور لائک نہیں دو لائک کر دو اپنے لئے لائک کر بہت بڑی بہت 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 نیچرل اپنے لئے اپنے نام کہا کے OP لکھ جانا یہ ضرور آج سیشن کے بعد کمنٹ میں اپنے نام کہا کے OP لکھے جانا اپنا نام لکھنا OP لکھنا tell yourself you are OP بہت بڑی اے کمپلیمنٹ کا کمپلیمنٹ is اے god bless you share اوکے اب کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ ارے اے کے باہر گئے تھے اب اس کے باہر آگئے مڑ کے اے میں ہی آگئے اے یونیل اے کمپلیمنٹ یونیورسل ہوتا ہے اور اے انٹرسیکشن بی اگر فائی ہے تو اے کمپلیمنٹ سر یہ سی والا پارٹ کیا ہے فائیر سر یہ سی والا پوائنٹ کیا ہے تمہارے لیے کیا مشکل ہے دیکھو بھئیہ ایک تھا تمہارا اے چلو یہاں بنا لیتے ہیں اے اور ایک تھا تمہارا بی جو کی آپس میں دس جوائنٹ ہیں ان میں کچھ بھی کامن نہیں تو یہ تھا بی بہت دھیان سے سوچنا میں کہہ سکتا ہوں کہ اے کا کمپلیمنٹ جو ہے وہ بی کو کنٹین کر جائے گا اے کا کمپلیمنٹ جو ہے وہ بی کو کنٹین کر جائے گا کہہ سکتا ہوں سر کہہ سکتے ہیں اچھا اب ذرا سیم چیز میں بی کے لئے بھی کہہ سکتا ہوں بی کا کمپلیمنٹ جو ہے وہ اے کو کنٹین کر جائے گا ہاں سر کہہ سکتے ہیں سر تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں اگر دو سیٹس دس جوائنٹ ہیں تو یہ اس کے کمپلیمنٹ کے اندر ہوگا اور یہ اس کے کمپلیمنٹ کے اندر ہوگا if they are دس جوائنٹ then one lies inside کمپلیمنٹ of other one lies inside کمپلیمنٹ of other یہ ہے ڈی مورگن law another important very 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 important کہاں لکھوں یہاں لکھ دیتے ہیں very 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 important بھئی یہ بہت important ہے اس چیپٹر میں تو چلو آپ کو دو تین جگہ پہ سوال دیکھیں گے بھٹ اس چیپٹر کے باہر یہ چیز بہت زیادہ یوز ہوتی ہے بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اس کو یاد کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے جب بھی کمپلیمنٹ کو یونین کے اندر لے کے جانا ہو یا انٹر سیکشن کے اندر لے کے جانا ہو لے جاؤ بٹ الٹا کر دو یونین کا انٹر سیکشن بن جائے گا انٹر سیکشن کا یونین الٹا کر دو تو یہ اندر چلا جائے گا یہاں بھی چلا جائے گا بٹ یون کا الٹا ہو جائے گا اس کا الٹا ہو جائے گا ایسے یاد کی جاتا ہے اس کو ایسے سوال میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کون سی شکل ہو گی ایسے ہو گا سوال میں آپ کو یہ پوچھا ہو ہوگا سوال میں آپ کو یہ پوچھا ہوگا اور آپ اس کو ایسے لکھیں گے ایسے یہ یوز ہوگا پہلے بتا دوں یہ ایسے یوز ہوگا ایسے سمجھ گے کیسے سوال میں وہ دکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں سوال آ جائے گا بٹ یاد اکھتا یہ منٹوس زندگی والا کنسیپٹ منٹوس زندگی اُلٹا یوز ہوگا چھیک ہے سر آئیڈیا ٹیکن ناک ناک کون آیا چیٹو سارے بتا دو کون آیا میرا بھائی آیا گوڑ بلیس یو کیا بات ہے ڈیفرنس آف ٹو سیٹس ڈیفرنس یعنی کی سیٹس میں بھی ڈیفرنس ہوتا ہے سیٹس میں بھی جتنا بھی پارٹ بی کا بیٹھا ہوا ہے اس کو ہٹا دو یہ تھا میرا بی بی کا جتنا پارٹ اے میں بیٹھا ہوا تھا اس کو ہٹا دیا تو جو بچا وہ کہلاتا ہے اے مائنس بی اب یہ چھوٹی چیز لکھوں گا جس کنفرم yes sir it is very easy to understand یہ جو a minus b ہے do you agree اس پارٹ کو میں ایسے بھی لکھ سکتا تھا b کے باہر جاؤ but a کے اندر رہو سیم چیز ہے کیا بات ہے کیا بات ہے imperial god bless you do you agree b کے باہر and a کے اندر b کے تو باہر جا رہے ہو بٹ a کے اندر بیٹھے ہو answer بھی لکھ سکتے ہیں exactly تو اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے a minus b یعنی ki a intersection b complement ڈ ایک ایک سو سو میں دکھاتا ہوں پہلے meaning سے find کرو formula لگانے کی ضرور نہیں ہے this minus this کیسے کرتے ہیں اس کا جو بھی part یہاں بیٹھا ہوگا اس کو ہٹا دیں گے سر 2 بیٹھا ہوا ہے ہٹا دو سر 3 بیٹھا ہوا ہٹا دو سر 4 نہیں بیٹھا ہوا تو آئے گا مزا اس کا انصر بتائیے سر بی کا جو بھی part a میں بیٹھا اس کو ہٹانا ہے سر کوئی بیٹھا ہی نہیں ہوا ہاں تو ٹھیک ہے کچھ ہٹے گا بھی نہیں کچھ ہٹے گا بھی نہیں سیم ہی آ جائے گا 1 2 3 ہی آ جائے گا نائس تو this is a minus b b کا جو part a میں ہے اس کو ہٹا دیجئے اگر کچھ part نہیں ہے تو کچھ نہیں ہٹے گا یہ میں نے پہلے آپ کو observe کروا دیا ہے اب آتے سیدھے سوال پہ سوال کو دیکھئیے میں کہا پتر بہت ہی شاندار سوال ہے بہت ہی شاندار سوال جائے میر میں تھا 2019 میں کہتا a b اور c یہ کچھ ایسے sets ہیں ایسے بولے تو a intersection b میں رب سا ڈیاغرام یہاں بنا رہا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے سوال میں given کیا a intersection b not phi ہے یعنی کچھ تو common ہے یہ والا part a اور b آگے بولا گیا ہے اور یہ intersection ہے c تو میں کام کرتا ہوں shape مجھ جانا تھوڑا الگ سا بنا رہا ہوں میں ایسا بنا لیتا ہوں c کو ایسا یہ میرا c ہے ٹھیک ہے جی intersection نے c کے اندر آنا تھا میں ایسا کچھ بنا لیا تو abandonment situation جو اپنے سامنے بنا لی ہے تاکہ کہ مجھے بار بار سوال نہ پڑنا پڑے then which of the following is not true اور میں نے ایک reference بنایا c بننے کے بہت طریقے ہوں گے اپنے سامنے کے میں ایک بنا دیا پہلا option دیکھئے کیا کہتا ہے if a minus b is contained in c اس نے condition لگا دی یہ تو بھئی مجھے c ایسا بنانا پڑے گا کہ a minus b c کے اندر آجائے تو اس کو ہٹایا a minus b بولے تو یہ والا پارٹ یہ بھی c کے اندر آنا ہے تو میں کچھ ایسا بنا دیتا ہوں ٹھیک جی c کو ایسا لے لیا a minus b بھی اس کے اندر ہے اور یہ intersection بھی اس c بھئی یہ تو بلکل صحیح لکھا گیا اس پارٹ نے بھی c کے اندر آنا تھا تو پورے کا پورا a تو c کے اندر آ ہی گیا بلکل صحیح لکھا جی true ہے کوئی دکت نہیں پر کمبختوں نے not true پوچھا ہے اوکے اب دوسرا option دیکھتے دوسرا option کیا ہے b intersection c not phi رہے گا ہمیشہ وہ تو obvious ہی ہے اب a intersection b c کے اندر ہے تو b کا کچھ پارٹ c کے ساتھ common رہے گا ہی رہے گا یہ تو obviously true ہے ہٹ c والا کچھ دمدار لگ رہا ہے c option دیکھو سارے c کہتا c union a intersection c union b is c اچھا اس کو جوڑ کے چھوٹا بنا لیں کیا کہتے ہو یہ بڑا بڑا دیکھنے در سا لگ رہا ہے اس کو چھوٹا بنا لیتے ہیں ابھی جو formula پڑا تھا اس کو لکھ سکتا c union a intersection b دیکھو zara c union a intersection c union b اس formula کا کام آرہ دیکھنا آسان ہو گیا بہت بڑیا imperial دل خوش کر دیا glv شاباش تو sir c union a intersection b to c ہی بنے گا کیونکہ intersection b to c کے اندر ہی بیٹھا ہو ہے تو sir یہ چیز تو c ہی بن جائے گی بلکل صحیح لکھا ہو ہے true تو بھائیہ اب تو بچائی ایک option ہے تو وہ false سونا چاہیے تو یہی میرا answer ہے point taken نظارے آگئے true sir point taken تو یہاں پہ pure visualization والا سوال ہے آپ کو visualize کرنا condition دی تو بنا لینا اور دیکھنا کیا ہو رہے ٹک 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 finished i will strongly recommend اس سوال کو ایک بار repeat ضرور کرنا okay sir we will do it آگے دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے then symmetric difference کیا ہوتا تھا a minus b union b minus a sir ہوتا تھا کیوں بول سر پہلی بار تو پڑھا رہے ہو آپ آج ہاں سوری اس سال تو پہلی بار ہی پڑھا رہا ہوں پٹھا اگر آپ زور تو رغاتے پوری تیاری کرتے ہو تو پرانا کوئی one shot دیکھ آئے ہو گے a minus b union b minus a یعنی کی basically do you agree do you agree اس کو میں لکھ سکتا تھا a union b پورا union b اٹھالو اس میں سے a intersection b کو ہٹا دو do you all agree یہ ہی تو کیا ہو ہے پورے a union b میں سے یہ common والا پارٹ ہٹایا ہو ہے تو ایسے بھی لکھ سکتا تھا اگر چاہتا ہاں سر فور شور لکھ سکتے تھے تو یہ ہوتا ہے symmetric difference خاص سوال تو کبھی خاص نہیں آیا پر definition کبھی use ہو سکتی ہے a minus b union b minus a اس کو کہتے ہیں symmetric difference اب آتا ہے cardinality based problem بیٹا اصلی chapter اب شروع ہو رہا ہے جی میں جو سوال آئیں گے وہ یہاں سے آئیں گے یا تو subset union intersection complement ان میں سے کوئی conceptual سوال بنے گا جیسے دو تین سوال میں نے کو کروائے بھی پیچھے یا پھر ایک numerical type solving سوال بنے گا یہاں سے چلو پھر آؤ دیکھے سوال پہلے concept تو سمجھ لیں cardinality based problem اس میں پڑھتے کیا ہیں اس میں پڑھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو a number of element پتا ہیں b میں پتا ہیں تو intersection کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے union کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے ایسی چیزیں پڑھی جاتی ہیں ٹھیک ہے تین set بھی ہو سکتے ہیں بائی دو وے اوکے سر اور اصلی سوال تین سیٹ والے ہی بنتے دو جو بیسک ایسا کچی مچی سا فارمولا ہے اس پیارے سے فارمولے کے نام پہ پٹاک سے like دبا دو شاہباز اس پہ تو کچی خاص بنتا نہیں رک 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 کرو اس کے آگے پیرا concept بتاؤں گا جھکاس طریقہ بتاؤں گا اس پہ like دبانا اوکے دیکھو ان سوالوں میں فارمولے سے زیادہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ایک تو صحیح terminology کو سمجھ نا اور ایک وین ڈائیگرام میتھرڈ کو سمجھ نا اگر یہ دو آگئی اس کا کوئی سوال تمہیں تانگی کر سکتا ابھی بہت سارے سوال کراؤں گا پی وائ کیو نون پی کیو سوال آج ہم نے سم پڑھ لینا کچھ نہیں چھوڑ سب سے پہلے terminology سمجھو x1 سے میں ڈنوٹ کر رہا ہوں number of elements جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے اسے میں x1 کہہ رہا ہوں number of elements blue سے میں ڈنوٹ کر رہا ہوں number of elements جو یہاں بیٹھے ہوئے x3 آنے کے and red سے ڈنوٹ کر رہا ہوں number of elements جو یہاں بیٹھے x2 یہاں پہ a اور only a کا فرق سمجھئے اگر میں بولوں کتنے elements ہیں in a تو آپ کہیں x1 plus x2 پر اگر میں بولوں کتنے elements ہیں in only a تو آپ کہیں x1 only a کا مطلب بھئی صرف a میں یہ کہیں اور نہیں بیٹھے یہ والے elements a میں تو تھے but at the same time b میں بھی تھے سمجھ گے تو only a ٹھیک ہے ایسی n b and n only b none of a اور b none of a or b مطلب کیا ہوا بھئی نہ to a میں ہے میں ہے نہ ہی b میں ہے اسے میں دھائم چکھنا اسے لکھ سکتا ہوں a union b کا complement ایسے لکھ سکتا ہوں ہاں جی سر لکھ سکتے a union b کے باہر چلے گئے نہ تو a میں ہے نہ بی میں ہے یعنی ki x4 بالکل idea سمجھ آتا سر تو اب تمہیں میں back-to-back 3-4 سوال کراؤں گا اور اس کی ساری variation سمجھ گا بہت یہاں سمجھ نا especially جب یہاں پہ intersection آئے گا تھوڑی دیر میں اس کو دھیا سمجھ نا پہلا سوال تو یہ رہا in a survey of 700 students in a college ٹھیک 180 were listed with drinking lim ka اسے میں کہہ مرینڈا وہ تیری کون سے زمانے میں چلے گئی مرینڈا تو بہت پہلے آتی تھی چلو 95 both ٹھیک ہے جی ان کا intersection limka بھی پیتے ہیں مرینڈا بھی پیتے بھئی کیا بات ہے پوری ہیلتھ کی درگتی کی کرکھی ہے بولنے تمہیں کچھ اور لگاتا پھر میں عمر چاہے زیادہ ہو گئی ہے اوکے اب پوچھا کیا ہے find how many students were drinking limka only only try to see جو formula تھا نا یہاں پہ only a concept نہیں آرہا only a concept نہیں آرہا a b آرہا intersection آرہ but only a نہیں آرہا تو اگر اس سوال کو کرنا ہے اس کے دو طریقے ہیں یا تو ایک بہت ہی پیارا سا وین ڈائیگرام method جو کیا کہتا ہے بھئی دو sets کی بات ہو رہی ہے تو دو sets کو ہمیشہ ایسے ہی بنائیے ہمیشہ ایسے ہی بنائیے اور اب ان کی values ڈالیے اور سب سے پہلی value جو ڈالنی ہے پیٹا اب آپ بہار کی اور چلیے یہ لمکہ ہے یہ میرنڈا ہے آپ مجھے بتائیے یہ value کتنی آئے گی یہ کتنی آئے گی سر جو پورا لمکہ تھا پورا لمکہ وہ 180 تھا اس 180 میں سے 95 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سر یہاں بچے 85 بلکل صحیح کہا اب ادھر چلیے اس میں کتنے ایلیمنٹ آئیں گے یہاں پہ کتنے ایلیمنٹ آئیں گے سر جو پورا مرنڈا تھا پورا مرنڈا اس نے 275 ایلیمنٹ تھے جن میں 95 یہاں بیٹھے ہوئے بچے ہوئے 80 یہاں پہ آ جائیں گے بلکل صحیح بولا تو میرے صاحب سے A part cancer تو آگیا do you agree how many were drinking limka only sir A ka answer 85 آپ نے کچھ بھی کام نہیں کیا find how many students were drinking neither limka nor mirinda اسے دھیان سے سمجھ نہ بھی neither limka nor mirinda neither limka nor mirinda یعنی limka نہیں پی رہے تھے and mirinda نہیں پی رہے تھے یہی مطلب ہوا اس کا ہاں سر neither limka nor mirinda اب d morgan کیا کہتا ہے کہ سر یہ اس کے برابر ہوتا ہے یہی کہتا ہے d morgan law yes or no ہاں سر یعنی وہ کہہ رہا l union m کے باہر کتنے element ہیں باہر تو بیٹا ان میں سے 85 95 180 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ کتنے بچیں گے 700 minus 85 minus 95 minus 180 یہ آپ کا answer بن گیا دوپاٹ کا بچے کہہ رہے ہیں کتنا اور کیلکوشن صحیح کر کے بتاؤ 275 plus 280 360 340 ٹائپ 340 is the answer ہم نے کچھ فارمولا نہیں لگایا بس عقل سے کر دیا اب کتنے بچے اگری کرتے ہیں مزہ اب آئے گا کتنے بچے اگری کرتے ہیں اگر مجھے یہ وین ڈاگرام سے نہ بتانا ہوتا فارمولے سے بتانا ہوتا تو ایسے بتایا جاتا لمکا میں سے وہ والے ہٹا دو جو لمکا اور مرنڈا دونوں پیتے ہیں فارمولا تو ہی بنانا اونلی لمکا کا مطلب کیا ہے لمکا میں سے وہ ہٹا دو جو لمکا کے ساتھ مرنڈا بھی پی رہے تھے پوری ہیلتھ درگتی کر رکھی تھی تو یہاں سے بھی کر سکتے تھے اگر فارمولے سے کرنا ہوتا میں نہیں ہوگی اور وہ پورا گیم چینج کر دے گی دھیان سے پڑھنا دھانے سکول every teacher teaches either maths or physics ٹھیک ہے sir if 15 teach maths 24 teach physics while 6 teach both then find the number of teachers بہت یہاں سننا اگلے سوال میں وہ چیز آپ کو پتا لگنے والی ہے جو آپ ہر بار غلط کرتے ہوں گے تو وہ چیز آپ پکے سے تنگ کی ہوگی آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یا پھر میں نے کیوں نہیں کیا یہ جو لائن لکھی گئی ہے بیٹا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ ہر ایک ٹیچر یا تو فیزکس یا میتھ پڑھاتا ہی پڑھاتا ہے یعنی کہ جب وہ ٹوٹل نمبر آف ٹیچرز کی بات کر رہا ہے تو وہ پی یونین ایم کی بات کر رہا ہے یس اور اور اگر وہ اس کی بات کر رہا ہے تو یہ تو بہت آسان ہے N P plus N M minus intersection جتنا بھی آگیا 18 33 ہے نا very simple basic 27 بن رہا ہے میں نے کوئی غلطی کر دی ایسا مت بولو 33 بنا 5 T 15 24 physics 6 both 33 بنا کیا کیا گلتیاں کرتے شرم نہیں آتی تم لوگوں کو بالکل غٹیا سوال ڈریکٹ فارمولا بیس تین چیزیں پتا تھی یہ پوچھا تھا میں نے بتا دیا بٹ اب دیکھنا اگر یہ سٹیٹمنٹ نہ ہوتی تو کوشنگ کیسے چینج ہو جاتا سوال پڑی سوال پڑی In a school دیتے بھائیا 15 teach maths physics پڑھاتے 24 then at least how many teachers teach both subject یہ کیسا سوال ہو اب اس کا minimum value پوچھا گیا at least how many teachers teach both اب یہاں پہ common solution بچے کیا کرتے ہیں sir ہمیں بولا گیا total teacher 33 sir یعنی p union m ہم کو دیا 33 sir sir formula کہتا ہے sir is value nm plus np minus intersection sir جو پوچھا گیا اس کو x کہہ دیتے sir equal to 33 sir sir یہ ادھر چلا گیا یہ ادھر آ گیا sir x ہو گیا کتنا بن 6 پر یہ تو equal آ گیا sir یہ تو equal آ گیا sir یہ intersection کی value تو exact 6 آ رہی ہے yes or no minimum تھوڑی آ رہی ہے بس بس یہی بچا تھا یہی بچا تھا delete all کر دیا ہم نے یہ ہماری پرانی عادت ہے بیٹا کیا کریں 24 15 تو ہم نے کہا p union m is equal to 33 یعنی ki n of p plus n of m minus intersection is equal to 33 تو سر intersection کا value آ 6 پیٹ یہ minimum value تھوڑی آیا یہ minimum value تو آیا نہیں یہ equal to 6 آ گیا minimum کا مطلب ہوتا greater than equal آنا yes or no yes or no کیا 15 کچھ 15 کی گلتی کی میں 15 teach math بیٹا وہ الٹا کر دیا میں پی ایم الٹا کر دیا ایک ہی بات ہے اب آپ کہو گے سر answer تو آ گیا سر answer six ہی دیا ہے گلت یہاں پہ تمہیں پتہ نہیں لگا کیونکہ یہاں پہ فرق نہیں پڑا اگلے سوال میں اس کا فرق پڑھنے والا ہے کہ یہاں پہ equal نہیں آنا چاہیے تھا greater than equal آنا چاہیے تھا کیونکہ minimum value کی بات کی تھی equal to کی بات نہیں کی تھی اب وہ کیسے ہوا سمجھو ورنہ اگلے سوال میں لڑک گئے بیٹا تم پھر یہ ایسے ہوا بیٹا یہ والا سٹیٹمنٹ تم نے غلط لکھ دیا wrong سر یہ کیوں غلط ہو گیا بیٹا کیا اس نے ایسا بولا ہے کہ سارے کے سارے ٹیچر فیزکس یا میتھ ہی پڑھاتے ہیں نہیں سر اس نے بولا ٹوٹل ٹیچر ٹھٹی تھری ہے پندرہ میتھ پڑھاتے ٹوٹل ٹوٹل فیزکس ہو سکتا کچھ کمیسٹری بھی پڑھاتے ہوں کچھ ہندی بھی پڑھاتے ہوں کچھ انگلیش پڑھاتے ہوں سمجھ گئے بات تو یعنی کی جو میرا یونین ہے وہ ماکس ٹو ماکس تھٹی تھری ہے کی ہو سکتا ہے اور ٹیچر بھی ہوں بیچ بیٹھے ہوئے کمیسٹری کے انگلیش کے بائیو کے تو یونین ایکول ٹو تھرٹی نہیں ہے لیس دین ایکول ٹو تھرٹی تھری ہے بولو آئے نظارے اگر اب نظارے آئے تو آئے دبا دو اگر نہیں دبا آئے تھا ابھی تک تو یہاں پر جب آپ نے فارمولا لکھا اس کا اس کا فارمولا لکھا Np Nm minus intersection equal to union تو آپ نے بولا union is less than equal to 33 اور اب دیکھے game change ہو گئی بیٹا یہ گیا ادھر اور 33 آیا ادھر 33 ادھر لے آؤ او یار زندگی کیسی ہے پہلی ہائے کبھی یہ ہسائے کبھی یہ رولائے اب میں سیدھے لکھ رہا ہوں یار اب میرے میں ہمت نہیں میں دوبارہ لکھوں اوکے گلتی میری ہے ہم کہا کہ نہیں پتہ نہیں یہاں پہ delete اور erase اور erase all کا بٹن اتنا پاس پاس ہے نا کی انسان کیا کرے تو یہ value less than equal to 33 تھا 33 greater than equal to 24 plus 15 minus intersection تو اب intersection ادھر آ گیا greater than equal to 39 minus 33 that is 6 تو 6 is the minimum value اب سمجھ آیا نظارے آئے نا پھٹا answer آنا لگ بات ہے clarity آنا لگ بات ہے اس میں answer تمہارا اس سے آگیا 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 تھا بات clarity نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے اگلے کچھ سوالوں میں لنکا ہماری لگ جانی تھی آؤ پہلے سوال کو دیکھیں آؤٹ آف 500 car owners اوکی investigated 400 owned Maruti بھئی Maruti والے ہیں 400 200 اور 200 ہیں hyundai والے hyundai والے ہیں 200 50 both cars اوکی 50 both total owners M union H equal to 500 لکھ دوں کیا کہتے ہو لکھ دوں ایسے total owners 500 ہیں ایسے equal to لکھ دوں کوئی گر بڑ تو نہیں ہیں no sir no نہیں لکھنا sir وہیں پہ گر بڑ ہو گئی اس نے یہ نہیں بولا کہ ہر ایک owner Maruti یا hyundai والا ہی ہے اس میں سے کچھ اور بھی ہو سکتے تھے exactly تو ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ چیز less than equal to 500 ہو گی تو کہتا بتائیے کی کیا یہ data کریکٹ ہے بھئی چک کر لیتے کی چھوٹا آرہا ہے یہ بن گیا nm plus nh minus intersection that is 550 بھئی 550 less than equal to 500 تو نہیں ہوتا پتر جی no data is incorrect data is not correct کہا گیا this is a contradiction so data is incorrect بہت بڑی اب یہاں پہ لگا لگنی شروع ہوتی ہماری out of all patients in a hospital 89% are found to be suffering from heart ailment n of h 89 total میں 100 مال لی okay percentage بولی گئی thi okay 98 lungs okay l لکھ دیا 98 k percent of them are suffering from both ailments intersection جو ہے وہ ہے k then k cannot be کیا سوال میں ایسا کچھ لکھا ہے that every patient is either heart wala یا lungs wala کیا ایسا کچھ لکھا ہے سوال میں کہیں پہ بھی نہیں سر وہ تو نہیں لکھا heart اور lungs والے بتا دیئے پر یہ نہیں بولا کہ ہر ایک patient heart یا lungs والا ہی ہے ہم کیا بولیں ہم بولیں کہ union union جو ہے وہ less than equal to 100 total patient ہم نے 100 مانے percentage تھی اس کر کے تو union less than equal to 100 ہو نا چاہیے 89 plus 98 minus k less than equal to 100 to یہ k value greater than equal to k to 170 187 greater than equal to 87 دیکھ لو greater than equal to 87 ھان جی ٹھیک یا calculation بس یہ دیکھ لی نا plus minus غرا ہاں جی sir تو k میرا greater than equal to 87 کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا جی دیکھ تک k cannot be پوچھا cannot belong to یہاں to k belong کر سکتا 89 یہاں بھی k belong کر سکتا 88 90 یہاں نہیں k belong کر سکتا یہاں پہ پنگا پڑ گیا پتر یہ میرا answer ہے اب دیکھ رہے ہو یہاں پہ اگر equal والا کام کرتے فس گئے تھے اگر تم نے یہاں پہ inequality نہ لگائی ہوتی اور equal equal چلتے رہتے تو تم answer ملتا ہی نہیں کیونکہ 87 اس نے کہیں نہیں دیا یہاں پہ آگئے نظارے God bless you شیرہ God bless you پتر آج ہم نے sets کی جتنے بھی تنگ کرنے والی چیز ساری کلیر رہ دی یہ گرنٹی ہمارے بھائی کی اگر تم اس session کو آرام سے طبیعت سے دیکھ لیتے ہو نا سیٹس میں تمہارا کچھ نہیں بچے گا ایک ورائیٹی تک نہیں بچے گی اور conceptual level پہ تم سب کے مزے لے لگے کلاس میں اگرہ سوال دیکھو سیمیلر سوال ایک اور آیا تھا بس میں کونفیدنس کی لیتا لاؤاؤ کہ ایسے سوال یہی میں بہت آتے یہاں بھی exactly same concept ہے سروے shows 73% person working in an office like coffee 73% coffee 65% tea x both who like both then x cannot be same سوال 73% plus 65% minus intersection that is یہ بن گیا coffee union tea has to be less than equal to 100 x آ گیا great than equal to 38 تو آپ کا b جو ہے وہ incorrect ہے x cannot be 36 شاہ باش تو بس دو سوال back to back اس لئے دکھائی کہ ایسے سوال یہی میں کافی آ چکے ہیں تو آپ یہاں پہ clarity ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ کو دو فارمولے دینے والا ہوں آپ کو سوالوں میں intersection کی min value پوچھی جائے گی جس بیس universal سے بڑا آگیا تو جتنا یہ بڑا ہے وہی آپ intersection کی minimum possible value ہے جب تک آپ اسے پڑھ رہے ہیں یا اس کو روکیے جو میں بتا رہا ہوں دیکھئے یہ مان لو آپ کا universal ہے جس میں 100 elements بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے سر مان لیا اب میں visualization سے کروا رہا ہوں دھیان سے سیکھ لو کیونکہ یہ زیادہ fast رہے گا میں نے تمہیں کہ آپ کا جو اے اس میں 70 elements ہیں اتنا حصہ تو اے نے ہی cover کر لیا یہ آپ کا اے تھا ٹھیک ہے جی پھر میں نے کہا آپ کا جو بی اس میں 50 elements ہیں تو جب میں بی کو لکھنے لگا کیونکہ اس میں 50 elements تھے وہ باہر چلا گیا 50 elements بھئی total تو 100 تھا total تو 100 ہی تھا نا 70 پہلے آپ لکھ چکے تھے تو 50 کرنے لگے تو کچھ حصہ باہر نکل گیا کتنا حصہ باہر نکلا بتائیے کتنا حصہ باہر نکل گیا سر 70 کے بعد 30 کی جگہ بچی تھی تو سر 20 جو ہے باہر چلا گیا 20 جو باہر چلا گیا universal کے باہر تو جا نہیں سکتے یعنی کہ 20 تھا نا اس کو تو intersection میں آنا ہی پڑے گا باہر تو جا نہیں سکتے تو minimum possible value intersection کی کیا آئی 20 یہ 20 کو یہاں سے اٹھ کے common میں آنا پڑے گا بولو آئے نظارے visualization ultimate ہو گئی اس 20 کو باہر سے اٹھ کے common میں آنا پڑے گا تو اگر آپ کا NA plus NB universal سے بڑا ہو چکا ہے تو جتنا وہ بڑا ہوا ہے وہ آپ کے intersection کی minimum possible value 50 minus universal پر اگر آپ کا NA plus NB universal سے چھوٹا ہے پھر intersection کی minimum possible value 0 ہی ہے کیونکہ پھر آپ اس کو الگ لگ کری سکتے ہو نا مالو A میں تھے 50 element B میں تھے 30 element تو A کو لگ پھنکا B کو لگ پھنکا ابھی universal میں بہت جگہ بچی ہوئی ہے تو اگر آپ NA plus NB universal سے چھوٹا آگیا تو minimum possible value 0 ہوتی ہے اب last but completing point کیونکہ آپ کو سوالوں میں min اور max دونوں پوچھے جائیں گے دو sets کا maximum possible intersection کیا ہو سکتا ہے جواب آپ دیجئے ایک set ہے جس میں 50 elements ہیں ایک set جس 30 elements ہیں maximum possible intersection کتنا ہو سکتا ہے اس میں universal کی ضرورت نہیں ہے maximum possible intersection کتنا ہو سکتا ہے سر 30 جب سر چھوٹے والا جو ہے نا وہ بڑے کے اندر آ جائے گا تو چھوٹے والا پورا پورا intersection ہو جائے سر چھوٹے والا پورا باہر ہوتا تو zero intersection آتا تھوڑا سا کٹ کر جاتا تو تھوڑا سا intersection آ جاتا پورا اندر آ گیا تو دو set کا max possible intersection کیا ہوتا ہے چھوٹے والا set سوال دیکھو پہلا پارٹ نا میں پانچ element بی میں نو element اوکے find maximum and minimum possible value of intersection if universal میں 12 تو اگر بات کریں پہلے max کی کیونکہ max تو بہت آسان ہے جو بھی چھوٹے والا ہے ختم max نکالا سب سے آسان ہوتا ہے چھوٹے والا set ہے وہ max possible intersection بات آتی من کی تو دیکھئے کی کیا na پلس n بھی universal سے بڑا ہو رہا ہے 5 پلس 9 14 ہنجی صرف بڑا ہو رہا ہے تو جتنا یہ بڑا ہو رہا ہے اس کو intersection میں آنا ہی پڑے گا کیا بات ہے حبیبی خوبصورت حبیبی ما شاء اللہ خوبصورت حبیبی بی پارٹ میں آجاؤ na پلس n b اچپہلے max سر اس بار na na plus n b 14 ہے universal میں 20 کی جگہ بی ہے سر a اور b کو دور دور پھینک تو کوئی فرق نہ پڑ رہا سر یہ zero possible intersection ہے zero بالکل صحیح nice اب اس سوال کو دیکھو اور یہ پتر کینٹ سوال ہے کلاس میں اپنے دوستوں سے پوچھ کیونکہ مزے لے لینا لینے ہوئے تو یہ ایسا سوال ہے repeat ضرور کر لینا مزے لینے سے پہلے پتہ لگا مزے لینے گئے تھے بعد میں اپنی مزے دے دی یہاں پہ تین سیٹس کی minimum possible intersection پوچھی گئی ہے آپ کا پہلا سیٹ ہے وہ والے سولجر جن کی آئی دوسرا ہے وہ والے جن کی آ لگ لوس ہوئی ہے sorry 85 تھا اور تیسرا ہے وہ والے جن کی آم لوس ہوئی ہے تو کہتے what is the minimum percentage of soldier who lost all the body parts all the three body parts تو آپ کو A intersection L intersection E کی minimum possible value پوچھی گئی ہے دوس sets میں تو ہمیں minimum possible intersection کرنا آ گیا ہے مجھے سے آ گیا ہے تین میں کیسے کریں ہم ہم لگائیں گے scheme ہم لگائیں گے mentors زندگی کیسے ایک بات کرو ان دونوں کا minimum possible intersection بتاؤ بتاؤ intersection بتاؤ ان دونوں کا بتا سکتے ہو نا دو کا تو آتا ہے سر total 100 تھے یہ 70 plus 85 سر 155 55 extra آرہے ہیں سر 55 تو یہاں پہ آنہی پڑیں گے تو آپ نے ان دونوں کا minimum intersection کر دیا اب یہ تو جتنا دور ہو سکتے ہو گئے نا ہاں سر ہو گئے اس کے بعد اس کا minimum possible intersection نکال دو بولو آئے نظارے 55 اور 80 135 35 زیادہ بیٹھے ابھی تو 35 تو سب سے پہلے آپ نے E اور L کو دور دور کر دیا اس کے بعد ان دونوں کو اس سے دور کر دیا کام ختم ہو گیا جب تین کا common intersection اس کو minimize کرنا ہو تو پہلے دو کو minimize کرو جو بھی آگیا اس کو اگلے کے ساتھ minimize کر دو اگر میں نے چار دیئے ہوتے تو اس کو اگلے کے ساتھ minimize کر دیتے and the process continues hashtag mentors زندگی کر لو نظارے تو انصر آگیا 35 ایسے سوچا جاتا ان سوالوں میں ایک لوجیکل بات بتاؤ اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لوجیکل بات پوچھ رہا ہوں پیور لوجیکل بات there are 50 students every student reads 10 newspaper یہاں تک میں جتنا پوچھوں گا اتنا ہی بتانا جتنا میں پڑھ رہا ہوں اتنا ہی پڑھ اس کے بعد میں وہ سوال کروانے والا ہوں جو پہلی بار میں کسی بچے کو سمجھ نہیں آتا بٹ میری کوشش ہے تم کو پہلی بار میں سمجھ آجے رہا در تم مجھے بتا دو کہ سر یہ کرنا ہے تو اس کے لئے پہلے یہ بیس بنا لو جتنا میں نے مارک کیا ہے اس کے بیسیز پہ پیپر تو سر 50 into 10 نیوز پیپر ہونے چاہیے سر 500 سر بلکل صحیح بولا تم نے آگے دیکھتے اب and each نیوز پیپر is read by 20 student اب تھوڑے حالات جذبات بدلے ہاں سر سر یہ تو تب ہوتا اگر سارے لگ لگ ہوتے پر اب پتہ لگا لیا تو سر کیا پگا ہے ایکچول کاؤنٹ یہ ہوگا سر 20 20 پار ایکس تا تو 20 سے ڈیوائیڈ کر جاتے ہیں تو 50 students نے 10 پیپر پڑھے تو ٹوٹل 500 پیپر ہو جاتے بات بعد پتہ لگا ایک نیوز پیپر آپ نے 20 ٹائم ریپیٹ کیا ہے تو 20 سے ڈیوائیڈ مارا اور آپ کو آنسر ملا اب اسی کو دماغ میں رکھتے ہوئے ذرا اس کو دیکھئے اس سوال میں بولا گیا ہے union of XI i1 to 50 where each XI contain 10 elements جتنا میں کہہ رہا ہم اتنا ہی پڑھ نا پہلی بتا دوں اتنا پڑھا اس کے basis elements ہوں گے سر ایک XI میں 10 ہیں تو 1 سے 50 جا رہے ہیں سر 50 into 10 elements ہوں گے بالکل صحیح بولا آگے بولا گیا ہر ایک element جو تھا وہ 20 20 X میں repeat ہو رہا تھا is an element of exactly 20 X X تو یعنی کی آپ نے ایک ایک element کو 20 20 پار گن لیا تو actual count جو ہے وہ آپ کا یہ ہونا چاہیے تھا سب agree کرتے ہیں اس چیز سے بس اس کے base بات کر رہا ہوں میں اور پارٹ نہیں پڑھنا اور کوئی پارٹ نہیں پڑھنا 1 سے 50 جارہے تھے XI ہر ایک XI میں 10 element تھے تو 50 into 10 element ہونے چاہیے تھے بعد میں پتہ لگا ہر element 20 20 time repeat ہو رہا ہے تو total element یہ ہوں گے same چیز Y کے ساتھ ہو رہی ہے Y I I 1 سے N جاتا ہے تو total N Y بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک Y میں 5 elements ہیں تو آپ نے بڑا سیمپل ہے اس کے حساب سے 5 into N element ہونے چاہیے تھے بڑ کمبخت نے بعد میں بتایا ہر ایک element جو 6 6 sets میں بیٹھا ہوا ہے 6 2 repeat ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں سر اتنے element ہو جائیں گے اور بعد میں اس نے بولا یہ دونوں یونین تو برابر تھے تو کیا N نکالنے کے لئے پڑوسیوں کی مدد لگے گی بولو پھر اب بتاؤ بولو ہے نا سوال گھٹیا یہ اور اگر نیت سے پہلے پڑے تھے تو اس سوال نے بہت تنکیہ ہوگا believe me اور آج لکھ دو پہلے ہی پڑھ لیتے بھائی سے یعنی کی اربین سر سے ناک ناک کون آیا بتاؤ بھائی ناک کون آیا بھائی آیا یہ تو کام ہے بھائی کا تمہیں چیزیں میں پہلے بتا دوں میرا کام تمہیں پڑھانا نہیں تمہیں پڑھوانا ہے اور صحیح جگہ پہ فوکس کروانا ہے یہ چیزیں مشکل نہیں ہوتی پٹ کئی بار پہلی بار پڑھتے ہوئے آپ کو صحیح angle نہیں دیا جاتا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ چیزوں کو کہاں سے دیکھنا ہے تو اس چینل پر میں وہی کوشش کر رہا ہوں صحیح طرح سے رہا در یوٹیوب میں یہ کوشش کر رہا ہوں آپ کو maths میں صحیح طرح سے پتہ ہو پڑھنا کیسے چیز مشکل نہیں ہوتی کئی بار ہوتی میں منع نہیں کرتا کچھ سوال ہوں گے ایسے جو بہت تنگ کرتے ہیں وہ ہوتے بھی ہیں ٹف بٹ ہر سوال ویسا نہیں ہوتا جہاں آپ دس میں سے آٹھ سوالوں کو اتنی عزت دے دیتے تو پہلی بات تو نوٹیشن کلیر ہونی چاہیے تو پھٹا پھٹ بتا دو میں اس پارٹ کو کیا بولوں گا اس پارٹ کو سر یہ سوال پارٹ سر یہ ہے ا ا ا ب سر یہ ا انٹرسیکشن ب کا حصہ ہے بٹ پورا نہیں ہے جو سی والا پارٹ تھا وہ ہٹایا گیا only a and b سمجھ گئے یہ میں only والے پارٹ پہ زیادہ emphasis کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہی آپ کو تنگ کرے گا a and b کبھی تنگ نہیں کرتا بیٹا only a and بھی تنگ کر سکتا ہے تو اب میرے حساب سے مجھے بتا سکتے ہو یہ کیا ہے یہ سر یہ ہے only a and c اور تم چیٹ دیکھنے آتے ہو کہ سر چیٹ دیکھ رہی نہیں دیکھ رہے یا دیکھ 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 چھوڑو سمجھ نہیں کیا آتے یہ دیکھو کھیلنے آ جاتے ہو ادھر فوکس کرو صحیح چیز پہ سیکھو آکے تو only a and c ہاں جی یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر یہ پتہ لگ گیا only پہ فوکس کرنا ہے تو اگر میں یہاں پہ سارے لکھ دوں اگر a کی بات کی جائے a to بہت بڑھا x1 x4 x7 x6 یہ پورے کا پورا a ہے بات اگر only a بولا جاتا تو اکیلہ x1 آتا only a and b بولا جاتا x1 only a and b میں x1 کھا سے ڈال دیا یہ کیا کیا کیسے کیا x1 x4 x2 ڈال دیا او میرے پربو زندگی جھنٹ ہو گئی ایسا کیوں کیا کیا ایسا کیوں کیا la 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 okay only a and b is x4 اچھا x1 plus x4 plus x2 تو کچھ ہے ہی نہیں چلو کچھ نہیں بات ہوتی ہو جاتا کبھی کبھی انسان ہے تھوڑی بہت mistake ہو جاتی ہے only one of a b اور سی یہ دھیان سے دیکھو only one of a اور b اور c یعنی کہ وہ چاہیے جہاں پہ صرف a ہو رہا ہو یا صرف b ہو رہا ہو یا صرف c ہو رہا ہو x1 صرف a ہو رہا ہے x2 صرف b ہو رہا ہے x3 صرف c ہو رہا ہے یہ بالکل صحیح لکھا گیا ہے کوئی اڑ بڑ نہیں ہے exactly two of a b and c exactly two of یعنی کہ یا تو only a and b یا پھر only b and c یا پھر only a and c تو only کا word بہت clear دماغے میں رکھے گا اس سوال اس میں جو آپ کو only ہے نا وہ کافی تنگ کرتا تھا اچھے سوالوں میں آؤ سب سے پہلے direct سوال direct بولے تو جہاں پہ formula direct لگ جائے گا اسی لئے اس سوال کی کوئی عزت نہیں ہے یہاں پہ سب دیا ہوا اتنا کچھ دیا ہوا کہ میں سوال کرانا ہی نہیں چاہتا سوال میں آپ کو n of b دیا گیا ہے n of h دیا گیا ہے n of f دیا گیا ہے h intersection b دیا گیا ہے h intersection f دیا گیا ہے f intersection b دیا گیا ہے اور آپ کو تینوں کا intersection دیا گیا ہے سب کچھ دے دیا ہے اور اب union پوچھا گیا ہے تو میں direct formula لگا دوں گا answer نکال دوں گا and being verified ایسا سوال آپ کو جی ای میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے پہلا سوال تھا رکھنا تھا بتانے کے لیے کہ ایسا نیکی formula بلکل ہی کام نہیں آئے گا direct sell بن جاتے ہیں but تھوڑا سا جی میں کشت کروائیں گے آو سوال دیکھتے ہیں میں ڈیٹا لکھ دوں آپ کے سامنے چلو میں لکھ دیتا ہوں کوئی بات نہیں آو ٹوٹل 10,000 فیمیلیز ہے it was found میں یہاں پہ لکھتا ہوں ڈیٹا ادھر 40% by newspaper A تو N of A بن گیا 4000 اوکی جی پھر 20% آگے B پیٹا دھیاں سے دیکھتے ہیں میں کوئی گھڑ بڑ نہ کر دوں کیونکہ یہاں پہ آپ کو میتھرڈ سکھانا ہے میرے کو تو یہ کیلکریشن میسٹیک نہ ہو تھوڑا دھیان دیجئے گا C ہے 10% اوکی جی C ہے 10% پھر آگی انٹرسیکشن 5% کونسی انٹرسیکشن آگی بھائی ہے A and B 500 پھر آگی 3% B and C دیکھتے رہیے گا کچھ گھڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے میں بعد میں پوچھوں گا آپ سے آگیا 4 یہ آگیا 400 ٹھیک ہے جی اور 2% آگیا all تو اس نے ساری انفرمیشن دے دی بہت اچھی بات ہے all ٹھیک کتنا تھا 2% اس نے ساری انفرمیشن آپ کو دے دی ہے well دھیرے دھیر ہم سوال دیکھیں گے جہاں پہ اتنی انفرمیشن نہیں گیون ہوگی پر اس بار اس نے یہ نہیں پوچھا کہ total کتنے elements ہیں ٹھیک ہے love you too شیرا یہ نہیں پوچھا کہ total elements کتنے ہیں اس نے پوچھا ہے only a میں کتنے ہیں only b میں کتنے ہیں none of a b and c میں کتنے ہیں یہاں پہ تو یہاں سے وینڈ ڈائیگرام پہ grip بنا لیجیے تاکہ جب اگلا سوال جو تھوڑا tougher رہے گا وہ آئے تو آپ کو دکھت نہ ہو سنو وینڈ ڈائیگرام کو fill کرنا ہی ساری کلا ہے اور fill کرنے میں سب سے important کلا کیا ہے اندر سے شروع ہو کے باہر کی اور جانا ہے سب سے پہلے آپ کو اس کو بھرنا ہے جو تینوں کا intersection کتنا ہے 200 سب سے پہلے اس کو بھرنا ہے اس کے بعد آپ کو جانا ہے دھیان سے دیکھنا اس حصے کی اور اس حصے کی اور اور اس حصے کی اور دھیرے دھیرے بہار کی اور جانا ہے دھیرے دھیرے بہار کی اور یہاں فوکس کرو دھیرے دھیرے بہار کی اور تو ذرا اگر بہار کی اور بڑھا جائے ہٹ جا بھی ہاں تو ذرا آپ مجھے بتائیے یہاں پہ کتنا آئے گا ادھر ادھر نیچے کتنا آئے گا سر اگر ہم بات کریں intersection b کی 500 500 سر یہ پورے کا پورا intersection b ہے یہاں 500 آنے تھے جن میں سے 200 تو یہاں پہ آ چکے ہیں تو یہاں بچے 300 میں کیا بولو correct ہے بلکل correct ہے بہت بڑی ہے اب آتے ہیں ادھر کی اور ٹھیک ہے جی سر جی b intersection c میں 300 تھے سر یہ جو پورا b intersection c تھا نا اس میں 300 تھے جن میں سے 200 یہاں پہ آ چکے ہیں تو اب تیسرا خانہ بھی بتا دو سر a intersection c میں 400 تھے جن میں سے 200 تو یہاں پہ آ چکے ہیں تو یہاں بچے 200 بلکل صحیح جا رہے ہو اب جاتے ایک ٹیپ اور آگے یہ ٹھا لیتے ہیں اب مجھے یہاں بتاؤ ادھر ادھر کتنے ہیں ادھر سر اس کے لئے یہاں پہ آ چکے ہیں تو ادھر بچے سر 3300 سر آئی شاہ باش اب ذرا ادھر کا خانہ بتاؤ ادھر سر پورا جو بی ہے اس میں 2000 تھے جن میں سے 600 یہاں پہ آ چکے ہیں تو سر 2400 یہاں پہ آئیں گے میں کیا چھا گئے چھا گئے دل خوش ہو گیا ہزار جن میں سے 500 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو 500 یہاں بیٹھے ہوئے اب بیٹا جی اب مجھے اس کا total بتائی کتنا بن total کتنا بن گیا یہ total کتنا بنا 3300 3600 3800 4000 6400 6500 7000 7000 7000 7000 بن total ہاں تو بیٹا جی total family 10,000 7000 تو اندر fit ہو گئے باہر کے لئے کتنے بچے 3000 1400 آئے گا 2400 نہیں آئے گا ہم نے غلط کی بی میں کتنے 2000 بات تو بچے نے بلکل صحیح کہی ہے تب ہی کہتا ہوں check کر تیرا کرو یار very good شیرہ very good تو باہر کے بھی change ہو گئے باہر کتنے آگئے صرف باہر پھر 4000 آگئے باہر 4000 آگئے آگئے چکو آگئے شاہ آگئے تو اگر آپ اندر سے شروع ہوتے ہیں باہر کی اور جاتے ہیں تو ساری انٹریز بڑے آرام سے ڈل جاتی ہیں اور کوئی بھی پارٹ آب انسولڈ رہی نہیں سکتا سوال دیکھئے دھیرے دھیرے سوال کو مشکل کرتے رہیں یہاں پہ ویرییشن کو کریں گے ساری ویریشن کور کر دینی کچھ چھوڑنا نہیں تو بہت دھیان سے سمجھ نا تھوڑا سا لیگ آگیا ایسا کیوں ہوا ابھی ٹھیک ہے چلو آٹ آٹ آف 280 students in a class 135 یار پھر سے ڈیٹا لکھائیں گے چلو کیا کرے دیا تو لکھنا پڑھے گا دیکھتے رہنا میں کوئی گڑ بڑ نہ کروں بس اور فوٹبال والے آگے 110 وولی بال والے آگے 80 حوکی and فوٹبال آگیا کتنا آگیا 35 وولی بال and حوکی آگیا 30 اور 20 دیا ہوا فوٹبال and والی بال کتنا 20 سارا data لکھ لیا ہم نے also each student plays at least آہ یہ اچھی information دے دی اس نے each student plays at least one of three games یعنی کہ اس نے union دے دیا کہ total سارے کے سارے یہیں بیٹھے ہو ہیں 280 سمجھ گئے یہ point 280 میں سارے کے سارے یہیں ہے اور کوئی نہیں بیٹھا بہت important point دے دیا اس نے union دے دیا indirectly union دیا بچے at least دیکھ در جاتے مطلب کیا ہوا اب وہ کہہ رہا ہر ایک بچہ اسی میں ہی ہے اس کے باہر کوئی نہیں ہے جو ہم نے پہلے understanding کی تھی دیکھو فائدہ ہو رہا یہاں پہ سارے جہاں سے آپ نے چلنے کو بتایا تھا وہی چیز اس بار اس نے پوچھ لی سر اب کیا کریں اب چلیں گے کیسے سر آگے بھئیہ بھروسے سے چلیں گے ذرا بتاؤ میرے پہ بھروسہ ہے یا نہیں ہے بھئیہ میرے پہ بھروسہ ہے یا نہیں بتاؤ پہلے مجھے اگر ہے تو بیٹا جو میں نے کہانا بس وہی کرنا ہے میں تمہیں ایزا کنسپٹ ہمیشہ وہی چیز بتاؤں جو ہر بار لگتی ہے یعنی کہ اس کے بعد آپ کو کانفیڈنس رکھنا ہے کہ لگنا تو یہی ہے کیسے لگنا ہے آؤ دیکھ لیتے لگنا تو یہی ہے بیٹا فل سر فل کیا بات ہے بھئی ایچ انٹرسیکشن ایف 35 یہ 35 تھا یہ 35 تھا یہ 35 تھا x یہاں بیٹھا تو یہاں پہ آگیا 35 minus x v intersection h 30 sir v intersection h 30 تھا ان میں سے x یہاں بیٹھا تو یہاں پہ آگیا 30 minus x بلکل صحیح ہے اور تیسرا دیا 20 sir یہ 20 دیا تھا x تو یہ بیٹھا 20 minus x بلکل صحیح بلکل tension نہیں بلکل صحیح جا رہے ہو color کونسا بچا تھا پچھلے میں کونسا color use dark yellow use کیا تھا بھئی آج v میں v میں 80 یہ پورا 80 تھا بیٹا پورے کا 80 تھا جس میں سے یہاں پہ ہی کتنے آ چکے ہیں sir یہ بن گیا 50 1 x کٹ گیا sir 50 minus x جو ہے دہا سے دیکھو 50 minus x یہاں پہ آ چکا ہے yes اور no دیکھ لوگ بری 50 minus x اتنے پارٹ میں آ چکا ہے ہاں sir تو باہر کتنا بچا sir یہ پورا 80 تھا 50 minus x آ چکا ہے تو 80 minus this یہاں پہ آئے sir 30 plus x اب مزہ تب آئے گا اگر مجھے ادھر کی value تم بتاؤ گے یہ value مجھے تم بتاؤ شاہ باش جو بعد میں دیکھ رہے ہے pause نہیں کریں گے اتنی ہی سپیڈ میں کریں گے f والا پارٹ 110 55 minus x جب subtract کیا 55 plus x گڑ بڑ کر گے گڑ بڑ کر گے گڑ بڑ کر گے تھے دھیان سے دھیان سے اچھا میں نے فوٹبال میں لکھ دیا فوٹبال فوٹبال پوچھا بیٹا فوٹبال ہی پوچھا تھا میں نے فوٹبال ہی پوچھا تھا ہاں سر پورا فوٹبال جو تھا سر وہ 110 تھا جن میں سے اتنی چیزیں پہلے آ چکی ہیں اس کا ٹوٹل بن رہا ہے 55 minus x تو آپ کو 110 میں سے 55 minus x سبٹریکٹ کرنا تھا بلکل صحیح کہا تو بیٹا پھر اب یہ بھی بتا دو اوپر والا اوپر والا بتاؤ یہ والا میں ڈیٹیل میں لیکھ بھی دیتا بیٹا ہاکی پورا کتنا تھا 135 ان میں سے کیا کیا آ چکا ہے سر 30 minus x یہاں پہ آ چکا ہے سر x یہاں پہ آ چکا ہے اور 35 minus x یہاں پہ آ چکا ہے سر یہ تینوں سبٹریکٹ ہونے سبٹریکٹ ہو کے بچ رہا ہے 70 plus x میں کیا پتر دل خوش کر دیا تم نے میرا دل خوش کر دیا اب نکالنا x تھا نا تمہیں لگتا کہ ایک بڑی پیاری سی information اس نے دے رکھی ہے یہاں سے x آ جائے گا کیا کہتے ہو yes sir union یعنی کی سب کا sum sir سب سے اندر x تھا sir پھر 30 minus x پھر 20 minus x sir پھر 35 minus x sir پھر 30 plus x sir پھر 55 plus x اور sir finally یہاں پہ 70 plus x sir یہاں سے میرے پاس x آ جائے گا بولو آئے نظارے ایڈیشن ہی تو union ہے that is given to be 280 ادھر سے یہاں پہ x نکال لو سوال ختم ہو گیا جیسے ہی آپ نے یہ پورا sum 280 کے برابر کیا x کا value آیا 40 learning کیا ہے شروع اندر سے ہی ہونا اور باہر کی اور جانا ہے اگر اگر نہیں دیا اس کو x کہ دی جی اور چلے جائیے بہت بڑی بہت بڑی جا رہے آؤ تھوڑا سا اور چھے کھانی کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑی اور چھے کھانی کی گئی an organization awarded 48 medals in event A تھوڑی بڑیا سوال یہاں سی دکھنا یہاں پہ کچھ چیزیں ہیلیں گی تمہاری اسی 48 ٹھیک ہے 25 in B and C میں 18 اکی سر if these medals went to total 60 men تو ان کا union دے دیا اسنے انہی medals کی بات کی ہے یہ total 60 کے پاس گئے ہیں okay and only 5 men got medals in all 3 events ٹھیک ہے جی تینوں کا intersection بھی دے دیا کتنا دیا 5 اب دیکھو پوچھا کیا جب تک پڑھ دیو میں ایک ویڈ دیاغرام بنا دیتا ہوں شابج پڑھو پوچھا کیا گیا پوچھا گیا ہے exactly 2 out of 3 event میں medals کتنوں کو ملے ہیں how many received medals in exactly 2 of 3 exactly 2 کا مطلب کیا ہے sir exactly 2 کا مطلب ہے اس نے ہم سے یہ والا part یہ والا part اور یہ والا part یہ پوچھے ہے sir یہ پوچھے ہیں do you understand یہ پوچھے ہیں ہم سے okay now سنو سب سے پہلی بات جب بھی تین sets کی بات ہوگی اور آپ وین ڈیاغرام سے چل جا رہے ہو تو پہلی بات تو figure ایسا ہی بنانا ہے ایسے ہی کٹ کرتے ہوئے ہونے چاہیے ایسے ہی بنانے ہے چاہے کوئی value zero بھی کیوں نہ given ہو بنانے ایسے ہی ہیں مالو بولا دیا گیا کہ یہاں پہ five ہیں پر باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا کیوں کیونکہ یہ intersection نہیں پتا کتنی ہے میرے کو do you all agree intersection نہیں پتا کتنی ہے intersection پتا ہوتی تب ہی تو اس کو fill کر پاتا پوائنٹ سر اب کیا کرے درومت have some faith on me برو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جو value آنی تھی جو کہ میں نہیں نکال پتا کیونکہ intersection نہیں پتا تو میں اس کو کوئی نام دے دیتا ہوں چسے x کہہ دیتا ہوں یہاں جو آنی تھی اس کو نام دے دیتا ہوں کچھ y کہہ دیتا ہوں یہاں جو آنی تھی اس کو نام دے دیتا z z کہہ دیتا ہوں اب اگر نکال نہیں پتا تو نام دے دو جیسے پچھلے سوال میں x بولا نہیں بولا چیٹ بتاؤ پچھلے سوال میں x بولا یا نہیں بولا سر بولا تھا تو یہاں پہ جو چیز نہیں پتا تھی اس کو x y z بول دیا تین تین چیز ہیں ڈر کیوں جو نئی پتا نئی پتا نام بول دیا صرف confidence matter کرے گا کہ تمہیں پتا ہے کہ اس کے بعد باہر جانا ہے اگر اس کی وقت نہیں پتا لگ نہیں اس کو کچھ نام دے دو as you suggest sir چلو پھر باقیوں کو بھرتے باقی تو پتا ہے na a میں 48 تھے a میں 48 تھے تو یہاں پہ کتنے بچے سر 48 میں تھے 3 مائنس ہو جائیں گے یہ والے ایک x minus ایک z minus ایک 5 minus تو 43 minus x minus z یہاں پہ a b c یہاں پہ کتنے آ جائیں گے sir b میں تھے 25 25 میں سے یہ 3 minus ہو جائیں گے y z اور 5 یعنی کہ 20 minus y minus z c میں تھے 18 18 میں سے یہ 3 minus تو 13 minus x minus z کتنوں کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کچھ بچا ہی نہیں ہے sir a کی information اور دی گئی ہے جیسے اس کو use کریں گے پٹاک سے answer آئے گا sir میرا sum پیارا پیارا sum sir اس نے سوال میں بولا sum total 60 ہے sir total 60 ہے sir تو اس کے مطابق sir اگر آپ ان سب کو add کرو چھوٹے سے شروع ہو جاتے 5 plus x plus y plus z plus 43 minus x minus z plus 20 minus y minus z plus 13 minus x minus y sir یہ total value 60 دیوئی ہے sir جی یہاں سے x plus y plus z مل رہا ہے yes or no یہ x اس سے کٹ یہ y اس سے کٹ اور یہ z اس سے کٹ بچ کیا رہا ہے minus z minus x minus y ادھر لے جاؤ x plus y plus z مل گیا اور وہی اس نے پوچھا x plus y plus z کتنا ہے exactly two میں کتنوں کو مل رہا ہے only ac only ab only abc کتنوں کو مل رہا ہے سر سکسٹی نوٹ تھٹی سر سکسٹی نوٹ تھٹی کہاں پہ گگلتی کی میں نے اچھا یہاں پہ اوکی 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 تھانکس برو تو ہی میرا شیر ہے شاباش تو چلو ابھی آگے جانے سے پہلے جو بگنگ میں سٹوری شروع کی اس کو ختم کر لیں تو بگنی میں کیا بتایا تھا جب میں کالیج میں تھا تو ایک سمیں پہ کیا ہوا کہ میں کسی سے ہیلپ مانگی تھی اور اس نے مجھے منع کر دیا تھا جب کی وہ ہیلپ کر سکتا تھا اور جب دو مہینے بعد حالات بدلے جذبات بدلے اس کو میری ہیلپ کی ذور پڑی تو میرے پاس آیا اور میں نے سیم کی سوچی کہ اب میں اس کو ریالائز کر رواؤں گا میں اس کی ہیلپ نہیں کروں چاہیے میں کر سکتا ہوں یہ نہیں کہ چاہتا نہیں چاہتا ہوں تو اگلی بار پھر سے میری ہیلپ نہیں کرے پھر سے پر 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 یہ یہ ایک اینگل ہے کہ اس کو ریالائز کر رواؤں گا آج ہیلپ نہیں کروں گا تاکہ اگلی بار اگر اس کا ہیلپ مجھے چاہیے ہو تو یہ نو بولنے سے پہلے دو بار سوچیں کہ مجھے بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی پھر یہ بھی ہیلپ نہیں کرے گا یہ ایک نظریہ تھا اب دوسرے نظریہ کی بات کرتے ہیں اس نے وہ کیا تھا جو اس کو ٹھیک لگتا تھا تو آج مجھے وہ کرنا چاہیے جو مجھے ٹھیک لگتا ہے اس نے جب میری ہیلپ نہیں کی تھی تو مجھے برا لگا تھا یعنی کہ یہ سیچویشن میں ٹھیک نہیں سمجھتا تب تو مجھے برا لگا اس نے جب میری ہیلپ نہیں کی مجھے برا لگا یعنی کہ میں اس کام کو اچھا نہیں سمجھتا تو آج جب یہ کام میں کر رہا ہوں تو مجھے اچھا کیسے لگ سکتا ہے میں اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتا تب تو مجھے برا میری تو ڈو سمتھنگ تو بھائی میں نے اس کی ہیلپ کی ٹیٹ فور ٹیٹ نہیں کیا کیوں کیونکہ میں وہ کرنا چاہتا تھا جو مجھے ٹھیک لگتا ہے اور مجھے ہیلپ کرنا ٹھیک لگتا تھا تو میں نے ہیلپ کی اس کے آگے کیا ہوا وہ پھر کبھی بات کریں گے بٹ always remember وہ کرو جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے تم سے کوئی کچھ کروا دے وہ نہیں بیٹا پھر تو تمہارے جو چاب بیا وہ اس کے ہاتھ میں چلی گئی تم وہ کر رہے جو وہ کرتا تھا پر تم تم ہو بیٹا اور وہ وہ ہے تو اس کہانی کا end کریں گے کہ کیا ہوا پر آج کیلئے سیشن کو end کرنے کا ٹائم آگیا ہے تو thank you very much god bless you خوش رہو and خوب سیکھو سیکھنے میں مزا لینا شروع کرو right by the way you better join telegram channel of this channel JNexus وہاں پہ we are trying to guide you and suggest many things جو کے لئے کافی useful ہو سکتی ہے telegram channel کا link ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا do come there we'll have some nice in the beginning it might not be a both way discussion because safety also matters but yes جو ہماری طرف سے one way ہوگا وہ تمہارے لئے کافی useful ہوگا جلدی ملتے تب تب تک سیکھتے رہو مزے کرتے رہو and بہت اچھا ہوگا اگر سیکھنے میں ہی مزے آنے شروع ہو جائے اور کبھی بھی کسی کی موقع موقع ملے please do it at least within your capacity do it کافی اچھا لگتا ہے بابا I love you all very much God bless you love you too and خوش رہو ببائے take care اور چیٹ میں کمینٹس میں اپنے نام کے اپنا نام اوپی لکھے ضرور جانا I don't know کی تمہیں کیسا لگے گا مجھے بہت اچھا لگے گا میرے جو چیمپین اپنے آپ پر رکھتے بابائی